جی دوبارہ سلام علیکم جی ٹاپک کیا ہے میرے بھائی پریکٹس سٹار کرتے ہیں جی NPO کی کچھ چھوٹے چھوٹے سے نا کونسٹس رہ گئے ہیں NPO کے دو سے تین چھوٹے چھوٹے سے وہ پانے سے دیس منٹ کی ہیں کل انشاءاللہ گفتو کر دوں گا اس پر آدھرہ پریکٹس کرتے ہیں بھائی سب سے پہلے کسی بھی سوال کی کیا پڑھتے ہوتے ہیں کسی بھی سوال کی سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں جی پڑھیں جی کہتا ہے پریپیئر انکم ان ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ پروفیٹر لاس کا نام نہیں لکھا انکم ان ایکسپینڈیچر کا ایر انڈ کیا ہے جی کہتا جی اور رکوائرمنٹ بھی کہتا ہے پریپیئر سٹیٹمنٹ اوف فنینشل پوزیشن ایز آن بھائی یاد رکھئے گا ہمیشہ یہ جو پروفیٹر لاس سٹیٹمنٹ ہوتی ہے یا انکم ان ایکسپینڈیچر ہے یہ ایر انڈڈ کا لفظ اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یہ یاد رکھئے گا چھوٹی چھوٹی سی گلتیاں ہیں لیکن بلنڈرز ہیں اگر اس یہ گلتیاں کریں گے پیپر میں اور بیلنس شیڈ یا سٹیٹمنٹ اوف فنینشل پوزیشن کے ساتھ ایز ایٹ یا ایز آن کا لفظ استعمال ہوتا ہے بات سمجھے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں کتنے مارکس کا سوال ہے اکس کا بہت اچھا گصن ہے اکس نمبر کا گصن ہے کتنے کا ہے اکس نمبر کا سوال ہے کتنے مارکس کا اچھا جی آئیں جی درہ کہتا جی وائلین فیملی کلیب was formed in کس سال جی دوہدار سولہ میں اس کا ملتب ہے ہم دوہدار اٹھارہ میں کھڑے ہیں ستنہ اور سولہ یعنی دو سال پہلے کی باتیں کی جا رہی ہیں ایسی ہے نا بھائی کہتا جی اچھا ایک بات اور ایک بات اور ایک بات اور معذرت غلطی ہوگی جب بھی آپ یہ اس طرح کوئی چیز دیکھیں تو ہمیشہ ٹائم لائن بنا لیا کریں جی اکتیس ڈیسیمبر دوہدار اٹھارہ ائر کا کیا ہے انڈ سٹارڈ کب ہوا ہوگا ایسی ہے بھائی وہ صحیح ہے نا فرس جنوری دوہدار اٹھارہ کیا ہوا ہوگا سر سٹارڈ ہوا ہوگا اگری اس سے نا چیزیں نرا کلیر ہو جاتی ہیں مائنڈ میں ٹھیک ہے بھائی اچھا دی کیا ترین فالونگ آر دا ڈیٹیلز آف ایسرٹس آف دا کلب ایز آن تھرٹی فرس دیسیمبر ٹو تھاؤلینڈ یہ کیا دیا ہوا ہے ہمارا سال تو اٹھا رہا ہے یہ پچھلے سال کا ڈیٹا یہ کیوں دیا ہوا ہے ہاں یہ پچھلے سال کا کلو دی ہمارے سال کا بس سمجھاتے جائیے گا مجھے ساتھ ساتھ بھائی جان ادھر سر جی یہ ایسرٹس والی سائیڈ ہے اور یہ کونسی سائیڈ ہے لائیبیلٹیس والی یہ کونسی سائیڈ ہے لائیبیلٹیس والی اور ٹھیک ہے چند نا اچھا کل میں آپ کے لیے یہ بھی آپ سے ڈسکس کر لیں گے کہ اس ٹیپٹر میں سے سوال کس کس طرح کا آ سکتے ٹھیک ہے کل انشاءاللہ کل اچھا جی بھائی میرے کہتا سبسکریپشن ان ایریئر ابھی میں نے بتایا تھا سبسکریپشن انکم ہے اس کا ایریئر کا ملتب ریسیویبل کہتا جی اس کا ملتب ہے یہ جو بیلنس دیئے ہیں اکتیس دسمبر سترہ کو اگر میں کاٹوں تو اس کا ملتب یہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے چلیں کہتا دو ہزار سولہ سے ریسیویبل پندرہ اور سترہ سے کتنا نائنٹی بھائی بات سننی ہے چیمپین نہیں بننا اگر اس نے لہدہ لہدہ دونوں سالوں کا دیا تو اس کے اندر حکمت ہے کوئی نہ کوئی تو آپ نے ایسے بھونگیاں نہیں مارنی کہ کیا اس کا نام ایسا دونوں کو کٹھا کر لیں اگر اس نے ہو سکتا ہے اس کا استعمال ہو لہدہ لہدہ ہو سکتا نہ ہو صحیح ہے اچھا دی ایڈوانس رینٹ کا مطلب ایسٹرڈ میں آ رہا اس کا مطلب آپ نے وقت سے پہلے رینٹ پی کر دیا نا اب مجھے نہیں پتا کتنے مہینوں کا کیا مجھے نہیں پتا ابھی سر کینٹین سٹاک پشلے سال کا کلوزی ہمارے سال کا سر جی سنوکر ٹیبلز سر یہ تو نون کرنٹ ایسٹ ہے نا یہ کیا ہے اچھا ایک سوال میرا آپ سے سنوکر ٹیبلز اچھا جی جی اچھا میرے بھائی سنوکر ٹیبلز سر دیکھیں یہ ایکویپنٹ ہوگا نا فرنیچر اچھا میرے بھائی اب میرا آپ سے ایک بہت محصوم آنا سوال کیا یہ نون کرنٹ ایسٹڈ کی کاؤسٹ ہے یا پھر بک ویلیو جی جی بتائیں بتائیں جی بولیں بھی بولیں ادھر سے کیسے بتا چلا یہ بک ویلیو ہے ایکیومولیٹر ڈیپریسیشن کہیں مل لی نہیں رہی اس کا ملتب ہے اس نے کاؤسٹ میں سے ایکیومولیٹر ڈیپریسیشن کو مائنس کیا اور ادھر کیا لکھا بک ویلی جی آئیں جی ادھر اوکے جی اس کے بعد فرنیچر ایکویپمنٹ یہ بھی ہیں جی بلکل صحیح بات سر یہ بھی اس کی کیا ہے بک پیل گی اگری کر کے سب لائیبیلیٹی اس میں بینک اوڈرافت سر بات یاد رکھی کہ بینک کا نارمل بیلنس ڈیبیٹ ہوتا ہے ایسٹ ہے لیکن اوڈرافت کا ملتب کیا بھائی دیکھیں جتنے بینک میں پیسے ہیں آپ نے اسے زیادہ کیا کہتے ہیں ویڈ را کیے بینک اوڈرافت ٹھیک ہے سر بینک یہ ایک فسیلیٹی دیتا ہوتا ہے اس کے اوپر چارجز لیتا ہے اچھے خاص سے جی کریڈٹ فسیلیٹی ہوتی ہے اچھا جتنے بینک میں پیسے تھے اس سے زیادہ استعمال کر لی ہے تو یہ بینک اوڈرافت فور ایکزمپل آپ کے بینک میں تھے پانچ سور بھیا آپ نے سکس ایٹی ون استعمال کر لی ہے تو ون ایٹی ون کیا ہے اوڈرافت یہ لائیبیلیٹی ہے کیا ہے جی کہتا جی سب سکریپشن ان ایڈوانس فار دو ہزار اٹھارہ کہتا جی ایکریوڈ سیلری کا مطب ہے ایکریوڈ کا مطب روک لینا اگر انکم کو روک لیا جائے تو وہ آپ کی بن جاتی ہے رسیویبل اگر ایکسپینس کو روک لیا جائے ایکریوڈ کا مطب روکنا ایکسپینس کو روک لیا ایکسپینس انکڑ ہو گیا لیکن ابھی پے نہیں کیا ایکسپینس کو روکنا لائیبیلٹی کیا جی کینٹین ویڈیس جی میرے بھائی کینٹین ویڈیس میں نے ابھی آپ کو سمجھایا تھا این پیو کے اندر آپ کچھ ایکٹیویٹیز ایسے کر رہی ہوتے ہیں آپ اپنے میمبرز کو کہتے ہیں ان لوگوں کو کہتے ہیں دیکھو تم نے باہر سے بھی چیز خرید نہیں ہے تو کیوں نہ کوئی اچھے کام میں حصہ ڈال لو چیزیں ادھر سے خرید دیا کرو تو اس کے لیے نا پھر ٹریڈنگ اکاؤنٹ بنتے ہیں سیل میں سے لیس سیل اوپننگ سٹاک پلس پرچیز مائنس کلوزنگ سٹاک پھر آپ کے پاس گراس پروفیٹ آتے ہیں پھر اس میں سے آپ جو کینٹین سے ریلیمنٹ ایکسپنس ہیں وہ کیا کر دیتے ہیں اس کا ملتے بھائی یہ تو پھر ٹریڈنگ ایکٹیویٹی سے ریلیمنٹ ہے جی میرے بھائی یہ ہے تو خیر لائیویلٹی اچھا سر اس کے بعد کینٹین کریڈٹرز سر یہ اوپننگ بیلنس دیا ہوا ہے کس کا کینٹین کے کریڈٹرز کا جی بات سمجھیں آپ کہتا ہے دی اڈیشنل انفرمیشن سام آف دا بیلنس ہے ایز اون اکتیس دسمبر دو ہزار اٹھارا آر ایز فالوز کہتا ہے یہ ایسٹس ہے یہ کیا ہیں کہتا ہے یہ کونس ہے یہ کلوزنگ بیلنس ہے کونسا بیلنس ہے اس کا ملتب ہے سب سکریپشن ان ایریئر کا ملتب یہ آپ کا ایسٹ ہے کلوزنگ میں اگری رافی اگری کر رہا ہے کہ پہنچا ہوئے کہیں پہنچنا نہیں ہے کہیں بھی اب وقت نہیں ہے کہیں پہنچنے گا پیپر کے بعد دیکھیں گے جدھر بھی پہنچنے اب یہ ٹائم تھوڑا ہے ذرا جی کینٹین سٹاک یہ کلوزنگ سٹاک ہے کیا ہے اچھا یہ ایکریوڈ الیکٹرسٹی کا ملتب ہے یہ لائیبیلٹی ہے کیا ہے کینٹین کریٹرز کا ملتب کیا لائیبیلٹی اگری کر گئے آپ لوگ یہ تو سب سکریپشن کے لئے کام آئے گا میں نے آپ کو بتایا تھا اپننگ کلوزنگ کچھ ہوتا ہے پھر آپ نے کیش کو ریکارڈ کرنا اس کے اپوزٹ سائٹ پہ کیا جے گا یا رسیڈ جو رسیڈ کی جو ماؤنٹ ہے نا اس میں آپ نے نہیں دیکھنا پا ہی کہتے ہیں انہیوہ صحیح ہے انہیوہ آپ نے ایک سب سکریپشن کے کاؤنڈ میں ریکارڈ کر دینی ہے وہ چاہے جس مردی سال کا ہو ٹھیک ہے اس کو طرح ٹھٹل کر کے بتا دیجئے گا کتنا بنتے ہیں کتنا جی جی ہاں بالکل شابش ویری گوڈ اچھا جی اس کے بعد اس نے سارا آگے ڈیٹا دیا ہوا یہ یہ بلان 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 اچھا میری اب بات سنیئے گا پیپر میں نمبر کیسے لیتے ہیں سنیئے گا بات سنیئے گا دیکھیں ابھی ہم نے ابھی ہم نے کوسٹن کی ٹرانڈیکشنز کو نہیں پڑا میں سوال میں سے پانچ نمبر آرام سے لے کے جا سکتا ہوں اکیس نمبر کا سوال ہے ابھی میں نے ٹرانڈیکشنز نہیں پڑی میں نے صرف ٹرائل بیلنس دیکھا ہے صحیح ہے سر اور کلوزنگ اوپنی بیلنسز دیکھے ہیں میں ابھی میرے پاس فور ایکزیمپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں پیپر میں کبھی پینک نہیں کرتے ہمیشہ کانفیڈنس اپنا ہائی رکھتے ہیں کوئی بھی ایسا سوال نہیں ہوتا جس میں سے آپ آدھے نمبر نہ لے سکیں دیکھیں ابھی سوال کی ٹرانڈیکشنز کو پڑا ہی نہیں ہے ہر سوال کو اگر آپ اس طرح سوال کریں گے نا جیسے ابھی کروانے لگاؤں آپ انشاءاللہ 30 جتنا مشکل مردی سوال ہے ٹائم بشک 10 منٹ بچے ہوئے ہیں آپ انشاءاللہ 30-40 پرسنٹ لے جائیں گے اس سوال میں سے آپ دیکھئے گذرہ میں پہلے کیا کروں گا فارمیٹ بنوں گا کیا کروں گا جی میں نے انیلائز تو کر لیا نا ایک دفعہ سوال کو ٹرائل شرائل دیکھ کے جی نام بتائیے گا درہ کیا ہے جی وائلنس نہیں وائلنس جی جی کیا آگے یار یہ کیا چھکا فیملی کلگ اچھا جی کیا بنانے لگے ہیں بھائی سٹیٹمنٹ آف پروفٹ اور لاؤس نے لکھنا گناہیں کبھی رہا ہے انکمینڈ جی ویلڈر بھائی دیکھیں پوائنٹ فائی مارکس ادھر سے آ جائیں گے آپ کے یہ لکھنے کے فار دا تو سر پھر یہ ہی لکھ رہے ہیں باقی پھر تعلیم مارنا ہے اکتیس ڈیسیمبر دو ہزار جی مزار کو اور بھی تجھے بڑی باتیں ہی آ دیں گی اچھا جی بھائی اور کیا بنانے ہیں اچھا جی ادھر آ جائیں گی میرے بھائی انکمز کیا آ جائیں گی اس میں سے لیس کیا کروں گا جی آپ میری بات سنیں ابھی آپ نے سوال نہیں بڑا آپ کو نہیں پتا کتنی قسم کی انکم ہے تو بھائی دیکھیں تقریباً ہاف سے تھوڑی سی جگہ کم چھوڑیں ایکسپنس کے لیے زیادہ جگہ چھوڑیں یہ آپ کا پہلا صفحہ ہوگا یہ والا صحیح ہے یہ کوسٹن جدھر بھی آپ کر رہے ہوں گے پہلے بعد میں یہ آپ کا پہلا پیج ہوگا ان پیو کے سوال کا جی ہمیشہ پہلے ریکوائرمنٹ جو ایکزیمنر کی ہوتی ہے وہ مین پہ کرتے ہیں ہم برکنگز بعد میں کرتے ہیں بھائی بات سمجھے ہیں جی اور میرے مصوم دوستو پھر آپ نے ایدھر کیا لکھنا ہے ایکس پینسز جی سر پھر اس کے بعد کیا بنانا ہے جلدی بولیں شابش جی وائل ان فیملی اس کا لفظ بیلنس شیٹ کا لفظ لکھوں یا statement of financial position جو اس نے اپنے requirement میں لکھا آپ نے بھی وہی لکھنے جو اس نے اپنی requirement میں لکھا آپ نے بھی وہی لکھنے statement of financial as on اوکے ٹھیک ہے سیر جی سب سے پہلے کیا آتے ہیں شیری میں نے تیرا سو باپس اچھا ہے پڑھا ہوں اچھا جی شیری دیکھی جا رہا ہے سوال نہیں کر رہا یار پہ تو دے دیں گے کیا ہو گیا شیری دیجئے تیرے جیسے بندہ مانگنے والے کو دس رو پہ دیکھے نا کتا پین چین دینا تو پڑھا دینا دیکھو سو دے کے تنہیں تین سو کا خرچہ مالا ہے اچھا جی non-crunch assets اور میرے بھائی جی پھر کے آتے ہیں اچھا جی بھائی پھر کے آئیں گے جس طرح business organization میں capital آتے ہیں نا بھائی share capital ادھر کیا آتے ہیں جی میرے بھائی ادھر آئے گا جی funds کا data میں جگہ درہا چھوڑ رہا ہوں کران ڈیسلیٹس کے لیے ادھر آئیں گے میرے بھائی funds کا data کس کا یاد رکھئے گا سب سے پہلے آپ نے ادھر لکھنا ہوتا ہے opening general fund کیا جس طرح share capital کا opening لکھتے ہیں نا جی ادھر آپ نے کیا لکھنا ہے بات سنے بات میں ہمیشہ اس کی working one کروں گا میں ہمیشہ کیا کروں گا working one ہمیشہ ہر سوال میں کروں گا ہر سوال میں کروں گا ہمیشہ کبھی کبھی اس نے opening general fund خود دی ہوتے ہیں اگر نہ دیے ہوئے trial balance کے اندر trial balance دیکھ لیں آپ غور سے اس نے کئی میں نہیں دیے ہوئے opening general fund تو میں ہمیشہ اس کی کیا کروں گا working one کروں گا agree اچھا جی اس کے بعد سرپلس یا deficit جو بھی ہوگا پھر اس کے بعد اگر کچھ کوئی اور fund ہوا تو وہ دیکھ لیں گے اچھا اس کے بعد کیا آئے گا بولیں non current جی مسوم دوستو پھر اچھا دی اب یہ formal یاد رکھ رہے ہیں آپ نے جی working one بتائیں دی اب یہ بنالی ہم نے جی working one opening fund کی working کیا جی working two میں ہمیشہ کیا کروں گا subscription کی working two میں ہمیشہ کیا کروں گا subscription اس کا t account بنانا ہے لکھوایا نہیں آپ کو اس کا کیا بنانا ہے بچو جی بنالیں گے ہاتھ تو نہیں کام پھیں گے جی کام پھیں تو نہیں ٹانگ رہی اچھا جی ٹانگ نہیں آنے ان کی اچھا اچھا میرے بھائی سر working three یاد رکھئے گا working three میرے بھائی ہمیشہ یاد رکھنا میں trading activity والا account بنایا کروں گا یاد رکھنا یاد نہیں t account نہیں بناؤں گا ہو جائے گا لیکن نہیں ضرورت نہیں ہے trading account ایسی بچے جی اس کا format بتائیں درہ یاد رکھنا بچوں اسی طرح ہی کرنا اس سوال کو less اچھا کبھی کبھی پتا وہ کیا کہتے کبھی کبھی نا وہ requirement میں کہتے مجھے trading account separate بنا کے دکھاؤ پھر working نہیں کرنی اس کی پھر requirement کا part بنا دینا ہے آپ نے جی cost of sale کیسے آتی ہے بولیں plus جی minus کیا آجے گا جی cost of sale یہ ڈبا آجے گا جی پورا اس کا جی پھر آجے گا آپ کے پاس gross اس کے بعد less کچھ expense ہو جائیں گے جیسے کہ اس سوال میں کینٹین کی کیا ہیں ویجی اوکے بھائی اور done ہے اچھا اور یاد رکھنا یاد یہ جو پرچیزد ہیں یہ working کیا کریں اس سے آیا کریں جی یہ working کیا کریں working for وہ working کا نام ہے میرے بھائی creditors کیا خوئے ہوئے تھا کم اس دا چلو کوئی نہیں creditors liability ہوتی ہے بھائی liability opening closing اوکے اوکے جی ہم میری بات سنیں ہم میں ترتیب سے مجھے ادھر آئیں ادھر آئیں ترتیب سے ابھی میں آپ کو کہہ رہا میں نے addition information پڑی نہیں ہے لیکن اس کے بغیر بھی میں کچھ number لے سکتا ہوں جی ادھر آئیں سب سے پہلے مجھے بتائیں opening fund اگر آپ لوگ کو یاد ہو آپ نے counting میں یا جب آپ چھوٹے تھے آپ نے کی question پڑی ہوگی assets برابر کس کے ہوتے ہیں ایسی یہ میں کہتا ہوں یہ NPO کے case میں assets کا مطلب total assets ہیں fund plus liabilities fund plus liabilities کس کے برابر ہیں assets اگری ادھر fund ہوتا ہے چند NPO کا case میں normal capital ہوتا equity ہوتی ہے اگری کوئی الہامی باتیں نہیں میں کر رہا اچھا جی اچھا اب میری بات سنیں اگر میرے بھائیو میں assets میں سے minus کر دوں liabilities تو میرے پاس funds آ جائیں گے opening اوپننگ اوپننگ کی working کر رہا ہوں بھونگ نہیں بننا کہ closing assets پکڑیں minus closing liabilities کر دیں یہ گنگلوں والا کام نہیں کر رہا ہوں بتائیں یہ آپ کو پتہ میں opening funds کی working کر رہا ہوں نا جی وہ دیکھیں نا opening funds کی working کر لی اوپننگ فن جی آپ مجھے بتا سکتے ہیں میرے مصہوم دوستو total assets کتنے ہیں total assets کتنے ہیں جی میرے بھائی 2024 میں سے کیا minus کروں total liabilities اس نے خود بتایا ہوئے نا یہ assets ہیں یہ liabilities ہیں کتنی ہیں تو میرے معصوم دوستو جواب کیا 164 یہ جواب ہے کہ بس پکا پکے جواب ہے جی بھائی کوئی ایسا تنی ہے جس کو کہ انہوں لہور لے جو جی اب لہور ہی بیٹھے ہیں جی آپ کو کہیں اور لکھے نہیں جایا جا سکتا اب مجبوری ہے اب یہ کرنا پڑے گا حمد کوشش جی میرے بھائی 164 اس کو کدھر لکھوں گا اچھا بات سنیں اس سوال کو ملینز میں کر رہے ہیں تھاؤزن میں کر رہے ہیں تھاؤزن کہتے بھائی تھاؤزن تو بھائی ادھر آئیں اور ادھر لکھیں روپیز ان ادھر بھی لکھیں روپیز ان بھائی ریکوائرمنٹ جو مین ہوتی ہے اس میں لکھنا ضروری ہوتا ہے باقی کئی لکھیں جی ہر سوال میں زیادہ تر سوالوں میں کمپیوڈ کرنا پڑتا ہے کچھ میں خود بھی گیون کر دیتا ہے ٹرائل بیلنس میں جس میں نہیں کمپیوڈ کرنا پڑا اس میں تو خیر مسئلہ نہیں ہے اچھا دی ہر بچہ کر لے گا یہ اگلی بات بھائی سب سکریپشن ان ایریر کا ملتب پندرہ روپے دو ہدار سولہ سترہ 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 کتنے ہیں نائنٹی جی ادھر آئیں ادھر دیکھیں یہ ہے جی بی دی دونوں کوئی کٹھا دونوں کوئی کٹھا نہ کریں لیدہ لیدہ کرلے پندرہ پلس تاکہ یاد رہی پندرہ پلس نائنٹی کتنا ہو گیا یہ ہر بچے کر سکتا تھا یہ ہر بچے کر سکتا ہے بھائی اڈوانس رینٹ سر ورکنگ بنا دیں اس کی اب طریقہ سمجھ لیں میرا طریقہ سمجھ اڈوانس رینٹ جی ورکنگ فائی اڈوانس جی میرے بھائی اڈوانس رینٹ دیکھو یہ اوپنی ہی ہے پچھلے سال کا ٹرائل یہ بیلس کا کلوزنگ ہمارے سال کا اوپنی جی یہ ہر بچہ لکھ سکتا ہے جو جو کہتا جاتا ہے اس کی چیزیں لکھتے سر کینٹین سٹاک دو سو پندرہ کدھر 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 جی جی اگر مئیدہ کھڑے ایک ایسے تو نہیں ہو سکتا جی اسی طرح کر رہے ہیں نا اکانٹ کی ضرورت ہی نہیں بچو ٹھیک ہے اوہ بھائی ہیلو ٹھیک ہے اچھا آپ دیکھیں میں نے کیا کیا جو ڈیٹا گیون ہے اس کو پکڑ کے اپنی ٹی اکانٹس میں پوست کرتا ہوں یہ پچھلے سال کے کلوزنگ ہمارے سال کی اوپننگ ہے نا سر سنوکر ٹیبل اس نے دونوں کو لہدہ لہدہ رکھا ہم بھی اس کو کیا کریں گے ٹھیک ہے سر اچھا جی لہدہ لہدہ رکھا ہوئے اچھا سر اس کی ورکنگ کونسی کر دیں پھر ورکنگ سکس سر ورکنگ سکس میں کیا آئے گا بولیں اس کا اوپننگ دیا ہوا ہے اس میں اور یہ بک ویلی ہوئے جی سر ورکنگ سیون پر نیچے بزار ٹھیک ہے یہ کام ماشاءاللہ جی کتنا ہے ساس اوکی اوکی سر بینک اوور ڈرافٹ کیا یاد رکھئے گا ہمیں بینک اکاؤنٹ بنانا ہی پڑتا ہے جو جو ریسیٹس ہوں گی وہ بینک اکاؤنٹ میں لکھتے جائیں ٹھیک ہے اچھا لی سر بھئی اوور ڈرافٹ کا مطلب لائیبیلیٹی کیا کتنے کتنی ون ایٹی اچھا سب سکریپشن ان اڈوانس فار دو ہزار اٹھارہ جی سب سکریپشن ان اڈوانس فار ٹو تھاولینڈ ایٹین بھئی ان اڈوانس ان اڈوانس کا مطلب ہے لائیبیلیٹی یہ اوپننگ لائیبیلیٹی ہے یا کلوزنگ ہے سر ابھی میں اوپننگ لکھ رہا ہوں اوپننگ اس کا مطلب ہے کتنی سب سکریپشن کی اوپننگ میں بھائی کچھ میمبرز نے پیسے دے دی یہ وقت سے پہلے اور کچھ نے کچھ نے اکاؤنٹنگ پیرڈ کے اینڈ پہ سرویسز لے لی پیسے بھی نہیں دی جو جو کہتا جاتا اس کی بات مان لیں سر ایک کریوڈ الیکٹریسٹی کتنی ہے 23 ہے کتنی ہے بھائی اور صحیح ہے لائی بیلیٹی کتنی بھائی آگے بولیے گا یہ تو ادھر چلا جانا ہے لیکن چلو اچھا یہ لائی بیلیٹی ہے بھائی یہ لائی بیلیٹی ہے جی بچے بچے ویجیز کی بنایا کینٹین ویجیز ایکسپینس جانا نا ادھر اچھا جی بھائی یا پھر ورکنگ 11 بولیں کیا وہ ہم نے بنایا ہوئے پہلے جی اس کا مجھے بتائیے گا اوپننگ کتنا ہے بان وان ایٹ کتنا ہے بھائی وان وان اچھا جی آپ میرے دیئے اوپننگ بیلنس کیا لکھ دیئے یہ کہاں سے لکھ جو اس نے ہمیں یہ ڈیٹا دیا ہوا تھا ایسٹ اور لائیبیلیٹیز کا نیچے آئیں کہتا سم آف دا بیلنس ہے دون اکتیس دسمبر دو ہزار اٹھار کہتا یہ جو بیلنس یہ کون سے ہیں سب مطلب میں ایسٹ کا اوپننگ ادھر کلوزنگ ادھر بھئی آپ لیٹ آئے ہیں کافی تو یہ تو نہیں سمجھ آئے گا یہ لیکچر یوٹیوب پہ جانا ہے ٹھیک ہے اس سے پشلے والا وہ سمجھ آئے گا تو یہ باتیں سمجھ آئیں گی اچھا میرے بھائی کتنا 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 ایگری آپ میری بات سننا آپ میری بات سننا بھائی اس تھرٹی نے کدھر جانا ہمیں بیلنش شیڈ بنانی ہے یہ بیلنش شیڈ بنانی ہے یہ اکتیس دسمبر دو ہزار اٹھار کے انڈ پہ ہے نا یہ ہمار ایسٹ ہے نا یہ کلوزنگ ایسٹ ہے یہ کدھر جی بھائی ساری دیکھیں یہ ہے تیس روپے یہ کون سے والے ہیں کہتا یہ کلوزنگ کے اوپر آپ کا ریسی ویبل ہے تو ریسی ویبل ہمارا ایسٹ ہے نا کلوزنگ پر ریسی ویبل کا ملتب کلوزنگ پر ایسٹ تو کران ٹیسٹ میں جائے گا نا یہ تیس آگے کہتا کینٹین سٹاک دو سو سنتالیس کدھر لکھنا ہے جلدی جلدی یہ کلوزنگ سٹاک دو فورٹی اور میرے بھائی اور بتائیں جلدی جرہ اور یہ آپ کران ٹیسٹ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بھائی جو سٹاک ہوتا ہے کلوزنگ یہ دو جگہ جاتا ہے ایک کاسٹ سیل میں اور جی آپ کا ہے جی انویٹری لکھ لیں یا جو بھی لکھ لکھ لیں جو بھی برحل سٹاک کا لفظ ہے تو چلو سٹاک لکھ لو جی کتنا سر 0.5 ویدر سے ایک نمبر یہ بھی آگے سر آگے ایک کریوڈ الیکٹری سٹی کتنی ہے 35 اور کینٹین کریڈٹرز کتنے ہیں 142 آپ سننا بھئی سننا جی ایک کریوڈ الیکٹری سٹی لائیبیلیٹی کتنا بھئی یہ لائیبیلیٹی ہے تو بھائی جو لائیبیلیٹی ہمیں نظر آ رہی ہیں آنکھوں کے سامنے ہیں وہ تو لکھ سکتا ہوں یا نہیں جی بھائی بجلی کا بل اگر آپ نے پی نہیں کیا تو یہ کریوڈ لائیبیلیٹی نون کرن سیمپل سی بات ہے جی اگر نون کرن ہے تو ہمیں بھی کوئی ان سے بات کر لیں جی ٹھیک ہے 30 کتنا جی بھائی اور بتائیں جی کینٹین کریڈٹرز کتنے 1 جی 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 میرے بھائی جی کتنا 1 142 بھائی یہ لائیبیلیٹی ہے مجھے کیسے پتہ چر رہے او بھائی یہ دیکھو نا یہ کلوزن بیلنس دی ہیں ہو ہیں اس نے اوکی اوکی جی اور کل واقعی مو دو کے آنا آنا مو دو کے جی اچھا میرے بھائی ادھر آنا ہے کریڈی کتنا سر 0.5 ادھر سے آگے ہمارے اس طرح ہی سوال کو سالو کرنا ہے اس طرح ہی سالو کرنا ہے دیکھیں ٹی اکاؤن بنانا تو ہماری مجبوری ہے کیوں مجبوری ہے بھائی یہ بنائیں گے تو کوئی ایکسپینس انکم میں چیزیں لے کے جائیں گے نا لیکن اس کا تعلق ادھر کلوزنگ لکھنے سے تو نہیں ہے وہ تو لکھ سکتے ہیں وہ تو میں یہ سمجھانا آپ کو چاہ رہا ہوں سوال جتنا بھی مشکل ہونا ابھی ہم نے ڈیشنل انفارمیشن نہیں پڑی آپ نے کہنا سر ٹائم بھی تو اتنا ہو گیا ہے بھائی جب آپ خود کریں گے نا یہ والا کام مجھ تو اصل میں سمجھانا بھی یہ ساتھ ساتھ تو یہ آپ تقریباً پانچ سے چھ منٹ میں کر لیں گے یہ سارا کام ٹھیک ہے سر اچھا میرے بھائی آپ دیکھیں اب جو ڈیٹا میرے سامنے آتا جاتا میں لکھتا جاتا ہوں کہتا ہے بریک اپ آف سبسکریپشن ریسیو دیورنگ دوہزار اٹھارہ یہ ریسیٹ ہے بھائی کتنی ون زیرو ڈبل فائی جی بتائیں دی کیش اپنے ایک آنڈ میں ڈیبٹ ہوا ہوگا کسی دوسری ایک آنڈ میں کیا ہوا ہوگا جی کیش 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 میرے بھائی ادھر آکے کیش ریکارڈ کریں کتنا ون زیرو ابھی بولنا نہیں بیچ میں نہیں بولنا اس کے اپوزٹ سائیڈ پہ کیا آجے گا یہ بیلنسنگ آئے گا یہی میں نے ایک آنڈ بنانا سکھایا آپ کو لیکن نیچے والی لائن پڑھ لیں کیا تا کلبز مینجمنٹ has decided to write off the remaining سبسکریپشن in areas relating to the year دو ہزار سولہ and دو ہزار ستنہ اب تھوڑا سا عقل عقل کا استعمال کرنا ہے دیکھیں ادھر دیکھیں نرا کہتا اس طرح کا ایک mcqs ہے اس کتاب ہماری والی کتاب کے اندر آخری mcqs ہے جس کو میں نے سمجھایا تھا آپ کو جی جس کے پاس کریسنڈ کے کتاب ہے اس کا ایک آخری mcqs ہے وہ وال mcqs بھی بالکل اسی طرح ہے وہ سمجھایا تھا آپ کو اچھا میرے بھائی ادھر دیکھنا درا اب بھائی ادھر دیکھنا کہتا دو ہزار سولہ دو آس سوری کہتا جی یہ ریسیویبل بیلنس تھا آپ یہ ریسیویبل بیلنس ہے یہ دو ہزار سولہ کا ریسیویبل ہے اور یہ دو ہزار سترہ سوری ریسیویبل ہے ایسے ہی ہے نا اچھا جی آپ سننا درا کہتا سولہ میں اب یہ لائن کا یہ ملتب ہے کہتا جی جو تو پیسے سولہ میں تو میرا خیل کوئی پیسے آئی نہیں تو اس سارے کے سارے کو کیا کرنا پڑے گا کہتا جو نہیں آئے اس کو کیا کر دو رائٹ آف رائٹ آف کے انٹری ہوتی ہے بیڈ ایکس پیس دی ایسے کریڈ کریڈ ادھر کریڈ کا استعمال تو نہیں ہے تو سب سکریفشن کے کاؤن میں آپ نے کیا کر دینا ہے اسے کریڈ کر دینا ایسے اچھا میرے بھائی اس کو بس ہو گیا تو کتنا رہ گیا اس کا مطلب ہے بیڈ بنا کتنا اس میں سے پورا کا پورا اس میں سے ساٹھ آگے باقی کیا ساٹھ مل گئے تیس نہیں ملے تو رائٹ آف کتنا ہے بیٹ ڈیٹ ایکس پنس کتنا آیا کیسے پندرہ پلس پندرہ پلس تیس اس بیڈ ایکس پنس ہے یہ ایکس پنس ہے تو اس کو کدھر لکھنا ہے یاد رکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ کام کرتے جائیں ایکس پنس میں بیڈ ڈیٹ برکنگ کا ریفرنس لازمی دینا ہے زندگی موت کا مسئلہ برکنگ بتائیں تقریبا آپ کا کوئی پوائنٹ فائی یا پوائنٹ سیون فائی مارکس ادھر سے آگئی ہیں ایک بھی ہو سکت ہے مجھے بتائیں بچو آپ انکم نکال سکتے ہیں بیلنس جی کلوزنگ نہیں لکھا شابش بہرحال جو بتاتا جا رہے کرتے جا رہے ہیں ادھر تک سمجھ آگی آپ کو اچھا ڈی اب آپ ادھر آئیں بھائی ادھر آئیں ادھر آئیں ادھر کلوزنگ کدھر لکھا ہے نہیں اب ترتیب آئی کی تب کریں گے نا اچھا جی آپ میرے بھائی کہتا ایک سکیم انٹروڈیوز کی ان دو ہزار سولہ کہتا ان کو لائف ٹائم میمبر شپ دے دی جائے گی لائف ٹائم کہتا اپون سن کو تین سفر کے بغیر نہیں کر رہے یعنی ایک سو بیس کہتا لائف میمبر شپ ریسی ایئر دو ہزار سولہ سترہ ان اٹھار کہتا دو ہزار سولہ میں کتنے میمبر شپ لی پانچ سترہ میں کتنوں نے لی اور بھائی اٹھارہ میں کتنوں نے ریس ریسی اینڈ آل ٹرانسفر تو ان کم ایک وی اوور دس یئر ستارٹنگ فرام دا ایئر آف ایڈمیشن اب میری بات توجہ سے سننی ہے سر ایک ہے دو ہزار سولہ ایک ہے دو ہزار سترہ اور ایک ہے دو ہزار اگری کرتے ہیں آپ لوگ اگری کہتا جی ادھر کتنے میمبرز نے جوائن کیا ہمیں پانچ میمبرز ادھر ادھر ایسے یہ یہ میمبرز ہو گئے یہ کیا ہو گئے میمبرز ہو گئے اچھا دی یہ بات تو سمجھ آگئی یہ بات تو کیا ہے سمجھ آگئی سر اب باز غور سے سننا ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس نے خود نیچے بتایا کہتا انکم میں لے جانا ہے دس سالوں کی بیسیس پہ کس طرح لے کے جانا ہے ٹین یور کی بیسیس پہ لے کے جانا ہے ٹھیک ہے بھائی اچھا جی اب آپ ادھر آئیں درہ اور مجھے بتائیں دو ہزار سولہ دو ہزار سولہ میں دو ہزار سولہ کی ایک سال انکم ریکارڈ کی ہوگی سترہ میں سترہ کی انکم ریکارڈ اٹھارہ میں اٹھارہ کی جی سننا سننا گوھر سے ذرا یہ بات تو سمجھ آتی ہے اب درہ ایک بات اور توجہ سے سننے والی ہے بھائی دو ہزار سولہ میں ہم نے لائف میمبر شیف فی رسیو کر لی کتنے میمبر سے پانچ میمبر کتنوں سے پانچ سر جی دس سالوں کی بیس پہ انکم بنانا ہے ہم نے تو سولہ میں کتنے سالوں کی بیس پہ انکم بنایا ہوگا ایک سال کی بیس اچھا جی پھر اس کے بعد اصل میں تو اوپننگ لائیبیلٹی اور کلوزنگ لائیبیلٹی بھی نکالنی ہے اگر میں اوپننگ لائیبیلٹی پہلے نکالنوں اور کلوزنگ نکالنوں تو آپ بتا سکتے ہیں ملے تھوڑا سا بھائی سولہ میں جو پانچ میمبر آئے ان کو سولہ میں سولہ میں سرویسز دی دی ایک سال کی سترہ میں بھی سرویسز دی 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 سرویسز ایگری کرتے ہیں اگری کرتے ہیں اچھا اگر میں اوپننگ لائیبیلٹی نکالنا چاہوں جی ادھر دیکھنا درا بات سننا میرے بھائی اگر میں اوپننگ لائیبیلٹی نکالنا چاہوں تو ادھر دیکھئے گا پانچ میمبر بھائی جان ایک سو بیس کیا ہے بولیں ایک سو بیس اماؤنٹ ہے کیا ہے جو سٹارٹ میں آپ نے لی کس میں لی سٹارٹ میں لی سر ایک سو بیس آگیا کیا دو سالوں کی انکم دو ہزار سولہ میں ایک سال کی اور سترہ میں ایک سال کی انکم بنا لی ہوگی کتنے سالوں کی انکم پینڈنگ ہے تو میرے بھائی دیکھیں یہ ہے جی نانڈنگ کم ہے آٹھ سال کی ایگری کرتے ہیں آپ لو جی بتانا کتنا ایگری اوہ صحیح ہے نا یہ وہ لائیبیلٹی نکال لی جنہوں نے دو ہزار سولہ میں جوائن کیا تھا اب میں کیا کرنے لگا ہوں دو ہزار سترہ میں جنہوں نے جوائن کیا ایگری ہے ایگری ہے اچھا جی ان کی میں اوپننگ لائیبیلٹی نکالنا چاہتا ہوں بھائی سننا کتنے میمبرز نے جوائن کیا سترہ میں دیکھیں یہ جو گرین والا کام ہے سوری یہ والا کام جو ہے یہ میں نے ادھر کیا دو ہزار سولہ مالا آپ بھائی میں سترہ والا کام کرنے لگا کتنے میمبرز ہیں بھائی پیسے تو اتنے ریسیب کیے جتنے اوپر والوں سے کیے لیکن آپ ایک بات غور سے بتانی ہے بھائی صرف دو ہزار سترہ میں جوائن کیا نا یار تو ان کو ہم نے سرویس کتنی دی دی ہیں ابھی ادھر کھڑے ہو کے دیکھنا ابھی اس سے اٹھارام پہ ادھر کھڑے ہو کے ٹھیک ہے بھائی اوہ صحیح ہے نا بھولو تو صحیح اچھا جی بھائی یعنی اس کا ملتب ہے فرس چینوری اٹھارام پہ کھڑے ہو کے دیکھا تو ان کو صرف ایک سال کی سرویس دیں ہے ادھر بھائی کیا آئے گا آٹھ ایٹ ایگری ایگری اوپننگ پہ لائیبیلیٹی بتا دیجئے گا اوکے اوکے ہے اوکے بھائی ڈین 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 اگر کلوزنگ پہ لائیبیلیٹی نکالنی ہو تو میں نے آپ کو ایک شورٹ کٹ سکھایا ہوئے اگر کلوزنگ پہ لائیبیلیٹی نکالنی ہے تو ایک اس کا شورٹ کٹ سکھایا دوبارہ ورکنگ نہیں کرنی ادھر دیکھو سیم فارمولا استعمال کرنا ہے ادھر آٹھ کی جگہ اب ایک سال گزر گیا ہوگا ادھر ساتھ آ جائے گا ادھر آٹھ آ جائے گا بات ختم دیکھو دوبارہ سے لائیبیلیٹی جب آپ نے کلوزنگ پہ نکالنی ہے نا تو دوبارہ سے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے جی دی اٹھارہ لیکن وہ بھی کر لیتے ہیں جی جی اچھا میری اب بات سننا اگر میں دوہ دار سولہ کی لائیبیلیٹی نکالنا چاہوں گا اب کلوزنگ پہ نکالنی ہے تو سیم فارمولے کا استعمال کرنا ہے کیا کرنا ہے جی جی میرے بھائی اچھا پانچ میمبرز ہیں دوہ دار سولہ کی نکالنے لگاؤں بھائی دوہ دار سولہ کی پانچ میمبرز ہیں ملٹیپلائے کروائیں ایک سو بیس سے ڈیوائیڈ کروائیں دس سے ملٹیپلائے ایک سال کم کر دی نا ایک سال کی سرویسیز دے دی ہوں گی دوہ دار سترہ کی کلوزنگ کروائیں سیم فارمولا استعمال کرنا ہے سیم فارمولا بھائی جو میں نے ادھر کی ہے سیم فارمولا ایڈ اٹھا کے ادھر لکھ دیں ملٹیپلائے بات سنیں آپ اس طرح دیکھیں آپ اس طرح دیکھیں میری بات سنیں آپ اوپر کیفیٹ ایریہ آپ نے کیفیٹ ایریہ والے ہوں کہا کہ ہماری آٹھ دن ریویین کلاسیز ہونی ہے کتنے دن پرفارمنس انہائنسمنٹ کلاسیز کتنے دن ہونی آٹھ دن آپ نے کینٹین والے کو کہا کہ اس پہلے دن کے آخر پہ کتنے رہ گئے آپ کے پاس دوسرے دن پھر آپ نے کتنے کی چیز لے سو روپے کی کتنے کی میں آپ سے یہ رہا ہوں میں آپ سے یہ رہا ہوں اب آپ نے دوسرے دن بھی چیز لے لی کتنا پیچھ رہ گیا آٹھ رہ گیا بات سمجھے ہیں تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں جیسے دن گزرتا جاتا ہے ادھر خیر سال گزر رہے آپ اس میں سے مائنس ون کرتے جائیں صحیح ہے آپ نے جب ایک دفعہ سوچ لیا اوپننگ لائیبیلیٹی پہ دوبارہ سوچ نہیں ہے صحیح ہے سر دوبارہ ٹائم لی ضائع کرنا مائنس ون کرتے جائیں کیوں کیا ایک سال کی سرویس دے دی نا ہم نے اپنے سال میں جی کتنا آیا بھائی بولیں ادھر آجے گا آٹھ اگری اگری لیکن اب بات سننا درہ دو ہدار اٹھارہ میں بھی تو کچھ ممبرز نے جوائن کیا جو ہمارے والے سال میں وہ ممبرز کتنے ہیں چھے ممبرز کتنے ہیں بچوں چھے ممبرز کتنے ہیں اس سوال میں سب سے مشکل ورکنگ یہ ہوتی اچھ ملٹی پلائے بھائی یہ ایک سو بیس رہا ہم نے دس سالوں پر ڈیوائیڈ کرنا ہے بھائی بولیں اٹھارہ میں جن ممبرز نے جوائن کیا بھی کتنے سالوں کی سرویس دے دی ہوں گی تو نو سال پیچھے رہ گئے نا جو لائیبیلیٹی کا حصہ بننا جی بولیں لائیبیلیٹی بتائیں وان ایٹ ایگری یہ والی بات ہم سوچ رہے ہیں اکتیس دسمبر دو ہزار اٹھار کینٹ پہ یہ ہم کب کلکولیشن کر رہے ہیں یہ اوپننگ والی فرس جین دو ہزار اٹھار پہ ایگری کرتے ہیں یہ بہت جانا ہم نے کہنا یہ سی چلا دیں اچھا جی اب میرے بھائی میں ایک اکاؤنٹ بناوں گا کیا کروں گا ایک اکاؤنٹ بناوں گا اس اکاؤنٹ کا نام کیا ہو گا لائف میمبر شپ کیا بناوں گا بھائی اکاؤنٹ جی اس کا ورکنگ کا ریفرنس ہے جی ورکنگ 11 لائف میمبر شپ جی اس کا مجھے اوپننگ بتا دیجئے گا اور کلوزنگ بھی بتانا ہے آپ نے جلدی 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 جی بھائی ہم یہ ایزیم کریں گے ان کو کچھ نہیں بتایا تو پورے سال کی سرویس ہم نے دی دی ہیں رسیو ہم ایزیم کریں گے کہ کچھ نہیں بتایا تو ایزیم کرو سال کے شروع میں ہوگے دیکھو اوپننگ وہ ہوتا ہے جو پیچھے سے کچھ چلتا ہے تو یہ تو سال کے پہلے دن بھی ہوئے ہیں پیچھے سے کچھ نہیں آئے گا کیسے 31 دسمبر 2017 کے ایئر اینڈ پہ آپ کھڑے تھے آپ کے بینک اکاؤنڈ میں سو روپیہ پڑا ہوا تھا ٹھیک ہے جی آپ نے فرس جنور 2018 میں بیس اور سم منٹ کروا دی یہ ٹوٹل بیلنس کتنا ہوا ایک سو بیس آپ پہیں دوسرا سنیری لیں آپ کے پاس کیا اس کا نام ہے پچھلے کاؤنٹنگ پیرڈ میں بینک میں ایک روپیہ بھی نہیں پڑا تھا اس کا مطبعہ اوپننگ نل ہے کیا ہے زیرو آپ نے سارا کا سارا بینک میں دیپالر کروایا 1 جنوری 2018 میں ہیں 120 روپیے سے چلتی ہوئی چیز آ رہی ہے پچھلے سالوں سے وہ تو نہیں تھی نا وہ تو 16 17 18 تو ہمارا سال ہے اوپننگ میں نہیں تھا کچھ اچھا جی میرے بھائی اس کا بیلنس بتائیے گا 13 24 اچھا ورکنگ کا ریفرنس دی دیں دیں ورکنگ 11.1 ورکنگ 11.1 اچھا میرے بھائی دو ہتھار 18 میں پیسے کتنے ریسیب ہوئے بولیں جی بھائی 18 میں کتنے ریسیب ہوئے خود سوچیں نا بھائی 16 میں تو 5 میمبر کے ریسیب ہوئے ہوں گے اور 17 میں 8 کی ہوئے ہوں گے اور 6 میمبر سے کب ریسیب ہوئے ہوگے جی کیش اپنے ایک آنڈ میں ڈیابیٹ اور کسی دوسرے ایک آنڈ میں کریڈٹ ادھر دیکھئے گا جی بھائی اس ایک آنڈ میں کریڈٹ ہوگا جی بولیں اور اپنا ایک آنڈ بھائی بنایا ہوئے کیا ایک آنڈ ریفرنس لکھتے ہیں جی کتنے سے بینک اپنے گاؤنڈ میں کیا ہوا ہوگا لائف میمبر شپ فی جی اپنے گاؤن میں کیا ہوا ہوگا جی بولیں چھے میمبر ملٹی پلا ایک سو بیس سے کر دیں جی ادھر کتنا آجائے گا سات سو بیس اور صحیح ہے بلکل اسی طرح سب سکریپشن کا کیش آپ نے ریسیو کیا ادھر بینک کا ریفرنس دیں ادھر کیا کریں بھائی سب سکریپشن اکاؤن کریڈ بینک اکاؤن کیا ہوگا ڈیابیٹ کتنے سے بولیں 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 شاباش جی ادھر لکھنے ریفرنس میں سب سکریپشن اور صحیح ہے اس کے بالکل آپ سائٹ پہ کیا آجائے گا انکم آجائے گی میرے بھائی بیلنس اوکی لکھ تو دی لکھ دی آج بھائی بچو بات سمجھ آجائی ہے اچھ سر نیکس آجائیں ٹرانیکشن نمبر فور پہ کیا تا کلاب اپریٹ سا کینٹین کلاب کیا کر رہا ہے کینٹین اپریٹ کر رہے ٹریڈن ایکٹیویٹی کہتا تیل لاس یر دا کینٹین اینڈ گراس پروفیٹ او بیس پرسن آف سیل ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے پہلے کاسٹ آئی گی اس کے بعد کسی میتھمیٹک میتھمیٹکلی کسی چیز کا استعمال کرنا اس سے پھر ہمارے پاس کیا آگئی سیل آئی گی صحیح سیل نہیں سنے دی ہوئی کہتا جی افیکٹیو آن فرس دینوری دو ہزار اٹھار سیل پرائز انکریز ہو گئی ہے دس پرسن سے کس انکریز ہو گئی ہے اب میری بات توجہ سے سننی ہے سر جی بات سنی گا آپ کے پاس کوس آف سیل ہے کہتا جی اس کے اوپر بیس پرسن آف سیل ہے یعنی سیل کتنی ہوگی سو ہوگی سیل کتنی ہوگی یہی کوئی منتی ہے کس پلس پروفٹ برابر ہے سیل کے بھائی وہ کہہ رہا ہے پروفٹ کتنا ہے بیس پرسن میں نے آپ کو ایک طریقہ بتایا ہے میں کہا تھا آف یا آن یا ایڈ کے بعد جو لفظ ہوگا اس سے ہمیشہ ہنڈرڈ کہتے ہیں یہ انگریزی کا لفظ ہے نا یہ یہ والا آن ایٹ آف اس کے بعد جو لفظ ہوگا وہ ہنڈرڈ پرسن پہ ہوتا ہمیشہ یاد رکھئے گا ہمیشہ یاد رکھئے گا آن آف ایٹ کے بعد جو انگریزی کا لفظ ہے وہ ہنڈرڈ پہ ہے وہ کتنے پرسن پہ ہے اس کا ملتب ہے یہ ہنڈرڈ ہے تو کس کتنی ہے ایٹ لیکن اس کے اندر ایک مسئلہ ہے اگر آپ یہ والا فارمولا استعمال کر کے کس ایٹی پرسن کس جتنی بھی آئی اس ایٹی پرسن کریں گے ملٹی پرسن پرسن سے بڑھانا بھی پڑے گا اب پہلے پرچیز نکال لینا پھر انشاءاللہ کر لیتے ہیں کہتا یہ پیمنٹ کی ڈیٹی ہیں کیا ہیں میرے بھائی کہتا کینٹین کے کریڈیٹرز کو کتنی پیمنٹ کی آپ نے پائنس سو باران کی کتنی کی ہے بھائی جی انٹری بتا دیجئے گا بولیں بھائی پرچیز جی جی بھرے بھائی کریڈیٹر کیا ہو جائیں گے ڈیاب اور میرے معصوم دوستو کیا ہو جائے گا بینک کیا ہو جائے گا اب ڈبل انٹری سے چلتے جانا ہے آپ نے کس سے چلنا ہے ڈبل انٹری سے چلتے جائیں نہیں جی سر کینٹین کریڈیٹر کریڈیٹر ڈیاب کریڈیٹر کا بات سننا دیکھیں یہ کسٹ آف سیل کو درا غور سے دیکھیں آپ کے پاس پرچیز نہیں جب تک آپ پاس پرچیز نہیں آئیں گی بھائی آپ کسٹ آف سیل نہیں ہوگی تو سیل نہیں آئے گی سیل اس نے خود دی نہیں ہوئی تو اب تھوڑی سی توجہ فرمائیں اور سوچیں نراک ہمیشہ یاد رکھیں نوٹ لکھ لیں نوٹ لکھیں جی نوٹ لکھیں کریڈیٹر کے کاؤنٹ سے ہمیشہ پرچیز بیلنسنگ فگر ہوگی کریڈیٹر کے کاؤنٹ سے این پیو کے سوالات میں این پیو کے سوالات میں کریڈیٹر کے کاؤنٹ سے ہمیشہ پرچیز کی اماؤنٹ نکلا کرے گی ہمیشہ کیا آیا کرے گا پرچیز کی اماؤنٹ آئے گی کس کی اماؤنٹ آئے گی میرے بھائی پرچیز کی اماؤنٹ آئے گی ٹھیک ہے اور صحیح انا چان اوکی اوکی اچھا سر اگر میں چاہوں تو یہ اماؤنٹ میرے پاس فورا آ سکتی ہے لیکن میں سارا لکھ لوں ایک دفعہ سارا کہتا پھر اس کے بعد سیلریز کی پیمنٹ کتنی ہے سیلریز کی پیمنٹ کتنی ہے آچھا ٹو ایٹی فائی آم میرے بھائی دیکھیں سیلریز ڈیبیٹ اور کیش کریڈٹ جی بینک کریڈٹ ساری جی میرے بھائی سیلریز 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 آپ آپ ادھر آئیں اس نے کچھ نہیں بتایا ہوا نا یہ کینٹ کی سیلریز ویجی سے لکھا ہو ادھر آج جی آم میرے معصوم دوستو یہ کدھر جائے گا بھلا یہ ٹریڈنگ کاؤن میں جائے گا لیکن ایک بات سنی ہے بہت توجہ سے سار یہ ہیں ٹو ایٹی فائی کیا ہیں ٹو ایٹی فائی یہ تو چلو میں لکھ دیتا ہوں ادھر میرے بھائی یہ میں لکھ دیا ٹو ایٹی فائی سوری اس نے کوئی اور سیلریز نہیں ہے نا تو یہی والی ایزیوم کرنی پڑے گی آج بھائی ہا جی سوری ٹھیک ہے وہ ایک ہی بات ہے بھائی ادھر آئیں ذرا ادھر آپ لکھیں بھائی ویڈی ایکسپینس کیا ہو جائے گا ڈیابیٹ اور میرے بھائی کریڈٹ کیا ہوگا جی بینک اکاؤنٹ کریڈٹ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا اچھا اب اس سوال کے اندر نا بینک میں بھی لکھتے سبر اچھا ایک بات میری گوھر چیزیں نہیں بن رہی بلکہ جو ایڈمن اس طرح کی چیزیں ہیں اس طرح کے امپلائیز کو کچھ پیسے دے دینا اس سے ہم کیا بولتے ہیں ان دونوں میں کیا ہوتا ہے میرے بھائی فرق ہوتا ہے اگر آپ میرے بھائی اوپر آئیں اور اوپر آکے دکھیں یہ یہ ہیں آپ کی ویجز ویجز کتنی ہیں سر اوپننگ گیارہ روپے ہے اور اس ٹرانڈیکشن کو اس کے ساتھ مل کے پڑھ دی جی گا کہتا ویجز آف کینٹین سٹاف آر پیڈ آن فیف آف ایچ منت اچھا اب ایک مہینے کی سیلری جو جنوری کا مہینہ ہے جا رہی ہے یہ بات سمجھیں آپ یہ بات سمجھیں آپ اچھا کہتا ہے جی آف ایچ منت یعنی جو ہم جنوری کے مہینے میں سیلری دیں گے وہ کس مہینے کی ہوں گی اور ہمارے پر لائی بلیٹی دی ہوئی ہے اس نے دیکھو نا پچھلے سال کے گیارہ یہ گیارہ ویجز والا دیا ہو ہے اچھا اس کا مطلب یہ ہوا جو ہم ڈیسیمبر کی سیلری ہیں وہ کب پی کر رہے ہوں گے جنوری کی پانچ کو ایسے ہی ہے نا بہت سیمپل سی بات ہے اچھا اگر میں آپ سے یہ پوچھوں دیکھیں سیلری اور ویجز میں فرق ہے اگر میں ویسے آپ سے ایک بات پوچھ لوں میں آپ سے کہوں کہ بھائی ہماری لائی بیلیٹی کتنی بنتی ہے ریلیٹی ٹو ویجز ایک منت کی تو بھائیہ ایک منت کی ادھر اوپر آئیں یہ ایک منت کی ویجز کتنی بنیں گی گیارہ یہ گیارہ ہے نا بھائی یہ ہم نے پے کب کرنا یہ ہمارے والے پیرڈ میں پے ہو گیا ہوگا یہ بات سمجھ ہتی آپ کو اچھا جی میں کیا کرتا ہوں میرے بھائی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس گیارہ روپے کی سیلری پچھلے مہینے بھی گیارہ پیبل تھا پچھلے سال پچھلے سال کا جینوری کی پانچ کو تو پچھلے سال دیسمبر ہوگا دوہدار سترہ کا وہ کب پے کیا ہوگا ہم نے اپنے والے سال میں یعنی وہ لائیبیلیٹی ہے پچھلے سال کی اس سال جو دیسمبر دوہدار اٹھار ہے اس کی سیلریز کب پے کرنی ہے یعنی ادھر لائیبیلیٹی جی کرنا کرنا پڑے اچھا اگلی بات سنی گا بھائی اگلی بات سنی گا جو ہم نے ٹریڈنگ اکاؤنڈ میں میرے بھائی در کینٹین ویجز لکھ نی ہے کیا یہ گیارہ بھائی لکھ دوں آکے بھائی جان گیارہ تو ہیں ایک مہینے کی بارہ مہینوں کی کتنی ہوں گی گیارہ روپیز کو بارہ مہینوں سے ملٹیپلائے کریں اور مجھے بتا دیں کتنا آتا ہے کتنا ایک سو بتیس آ گیا اگری تقریباً ڈیڑھ کمارک سیدھر سے بھی آپ کا آ گیا اب مسئلہ رہ گیا سیلریز کا کس کا رہ گیا سیلریز کا میرے بھائی یہ تو کیا اس کا نام ہے بات یہ تو ہوگی اس کا تو مستہ ہی نہیں ہے ادھر آپ آئیں گے اگر تو جتنی اماؤنٹ آپ نے کی ہے اتنا ہی آپ کا کیا ہے میں نے ایکسپینس نکال لیا ادھر سے کیش اپنے ایکسپینس کے کیس میں پیمنٹ ہوتی ہے کیش اپنے ایکسپینس میں ہوا ہوگا تو یہی آپ کا کیا ہے یہی آپ کی پیمنٹ ہے یہی آپ کی کیا ہے بھائی جی اس کو کدھر لکھنوں جا کے سوری مادرت جی ایکسپینڈ ڈیچر میں 132 لکھ دیا ہم نے ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں ویجز کا 132 لکھ دیا نا اب یہ بینک 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 کدھر لکھنے جی بینک آکاؤنٹ بینک آکاؤنٹ بینک آکاؤنٹ بینک آکاؤنٹ 132 لکھنا بڑھے گا جی بیٹا اٹھ جا اٹھ جا آپ بھائی رہ گیا مسئلہ سیلریز کا سیلریز کا کوئی اکریوڈ ہے اکریوڈ سیلریز ہے کچھ اوپننگ کلوزنگ ہے نہیں ہے تو بتائیں اس کا حصول کیا لکھ بھائی بتائیں بتائیں جلدی جلدی بھائی جس کا کوئی اوپننگ کلوزنگ نہیں ہے وہ کدھر چلا جائے گا اچھا جی اس کا مطلب ہے یہ آگے سیلریز ایکسپنس کیا یہ گیون تھا اس کا کوئی اوپننگ کلوزنگ نہیں تھا نا جی بھائی سمجھ آئی ہے بات سیلریز ویجز میں کیا ہے فرق ویجز کو میں کدھر لے گیا ٹریڈنگ ایکٹیویٹی میں اور میرے بھائی اس کو میں کدھر لے گیا سیلریز کو نارمل ایکسپنڈ ایکسپنڈیچر اکاؤنڈ میں اچھا جی اب آپ ادھر آئیں ادھر آئیں اور 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 اچھا سر اچھا ہم نے اس کے انٹری کیا کی سیلریز کی انٹری کی ہوئی سیلریز ایکسپنس ڈیابیٹ اور بینک کریڈ سر ایکویپمنٹ کے بارے میں آ رہا ہے پیمنٹ کی ہے کیا کیا ہے آپ میرے بھائی سیمپل سی بات ہے یہ ایڈیشن ہے سکس سکس کی یہ کیا ہوگا آپ کہیں گے جی ایکویپمنٹ کا کاؤن ڈیابیٹ کیش ابھی کچھ نہ بولیے گا ابھی یہ والی ٹرانیکشن پڑھ ہے فیلحال اتنا لکھنے دیجئے گا ایکویپمنٹ کا کاؤن ایکویپمنٹ کا کاؤن ایکویپمنٹ کا کدھر گیا ایکویپمنٹ اچھا جی جی فر نیچ ادھر لکھنے جی میرے بھائی سکس سکس جی ایکویپمنٹ ایبیٹ اور میرے بھائی کریڈ کیا مولے شاہ بینک اور کس اکاؤن میں جائے گا یہ جلدی 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 یہ آگیا ادھر اور ادھر لکھ دیا ہم نے ایکویپ ٹھیک ہے سر نیکس ٹائم میرے بھائی نیکس ٹائم کہتا ہے جی الیکٹری سٹی ٹو سکس سی سر بینک اکاؤن کیا ہوگیا ہوگا کریڈٹ بتائیں درہ الیکٹری سٹی کا کوئی بن رہا ہے ایکس پینس یا اس طرح اچھا میرے بھائی اچھا میرے معصوم دوستو یہ ہے ایک ریو ایکس منز بینک اپنے کاؤن میں پیمنٹ کے کیس میں کیا ہوا ہوگا کریڈٹ اس سکان میں کیا ہوا ہوگا ڈیاب اس کے اپوزیٹ سائٹ پہ کیا جائے گا میں بیلنس ایک ہی دفعہ کروں گا جی بولیئے کتنا اس کے اپوزیٹ سائٹ پہ کیا جائے گا بچو ٹھیک ہے جس ایکس پینس کے بارے میں اس نے گفتگو کی ہو اپننگ کلوزنگ بتایا ہو آپ نے ٹی کاؤنٹ بنانے جس کے بارے میں نہ کی ہو دیکھیں آگے نا سیلریز سیلریز کے بارے اس نے کچھ نہیں بتایا تھا اپننگ کلوزنگ ہم نے ایلیٹیز کیا کر دیا اسے ایکسپنس میں لے گئے دن دن اب یہ ڈران الیکشن پڑھیے گا میرے معصوم دوستو یہ سکس والی کہتا ایکویپمنٹ ایکوائر یہ لیندھی سوال ہے جب میں آپ کو کروا رہا ہوں صحیح ہے جی اکیس نمبر کا سوال اچھا خاصا لیندھی ہے اچھا میں سانتھا سوال آپ کو کروا دوں کوئی آپ کوئی زبردست ہمارا سال ایکوائر کا مطلب ہے خریدنا پرچیس کرنا کہتا دیورنگ دا ایئر اس آنلی تھرٹی پرسنڈ پیڈ کہتا یہ جو سکسی سکس آپ نے لکھا ہے نا یہ والا کتے گیا ورکنگ سیون میں یہ یہ والا کہتا یہ صرف تیس پرسنڈ ہے کہتا باقی اینڈ ریمیننگ اماؤنٹ پیبل دو ہزار انیس اچھا اب آپ نے آئیس سکسین پڑا ہوگا آئیس سکسین کہتا جب ایس آپ کے پاس آجائے آویلیبل فور استعمال ہو جائے آپ ریکارڈ کرنا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا یہ سارا ایسے نہیں اپلائی ہوتا جیسے جیسے نہیں ہے کہ سارا سارا اٹھا کے آجائے ہیوی پلانٹ مشینری کبھی تھوڑے سے پارس آئے آپ نے اس کو ریکارڈ کر لینا آپ نے کہنا جی پلانٹ ڈیبیٹ اور کیش یا بینک یا پیبل کریڈٹ ٹھیک ہے ادھر تو خیر سارا کا سارا ایک ہی دفعہ آگیا ہوگا نا یہی زمشن ہے اچھا میرے بھائی کدھر بھائی اس نے بھی نہیں کیا نا فرنیچر ایک ایک چیز کا نام رکھ دیا اچھا جی 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 کدھر لکھ دوں جی فرنیچر نیکی ٹھیک ہے انشاءاللہ ابھی کر لیتے ہیں آپ کا مشروع اچھ اچھا جی کر لیتے ہیں اچھا دی باس کدھر یہ یہ کرتا دی اچھا الیکٹری سٹی ہا سوری 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 کتنے سے گھڑو اچھا میرے بھائی آپ مجھے جلدی سے بتا دیں جی آپ جلدی سے بتائیں اس ٹائم یہ سکس سکس ہے یہ تو پیمنٹ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے ادھر دیکھنا میری بات سننا بھائی آپ کا ایکویپمنٹ ہے فار ایکزیمپل دو سو روپے کا آپ نے پیمنٹ کی ہے صرف پچاس کی تو باقی کی ہے یہ پیڈ اماؤنٹ ہے یہ کیا ہے پیبل بھائی بات سمجھیں ہیں آپ سننا میری پیڈ اماؤنٹ ہے میرے بھائی روپی سکس سکس اور یہ ہے تھرٹی پرسنٹ اس کا مطلب ہے سیونٹ پرسنٹ کچھ اور ہے اب میری بات سننا اس کا کو طریقہ ایسا سکھایا ہے جس اماؤنٹ کا آپ کو پتا ہو نا اس کا فارمولا کیا سکھایا تھا جو اماؤنٹ اگر آپ کوئی ایک آتی ہے تو آپ کچھ بھی نکال سکتے ہیں بھائی اس کا مطلب ہے ایک ہنڈر پرسنٹ ہوگا نا اگر آپ سیونٹی پرسنٹ سے ملٹیپلائی کریں گے تو پیبل آجے گا ہنڈر سے کریں گے تو میں ہنڈر سے کر دیتا ہوں جی پتاؤ جی آپ سننا اس کی جنڈر انٹری بنتی کیسے ہے جی بلکل صحیح فرمایا آپ نے جی میرے بھائی بینک کتنے سے سکس 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 پیبل کتنے سے اور اور اگری بھائی بھائی صحیح نا ٹھیک ہے اچھا ایکوپمنٹ کے کاؤن میں جی بینک آپ نے ریکارڈ کر دیا سکس 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 ادھر بھی ریکارڈ کر دیا سکس سکس اور بینک میں بھی کیا کر دیا میرے بھائی باقی 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 154 کیا ہے پیبل اچھا جی اب آپ کو پتہ ہے اس کو تو کاؤن بنانے کتنا گھڑڑو ریفرنس دینا آپ نے ورکنگ کا ریفرنس بھائی اوکی اوکی ہے اچھا محسوم دوستو یہ نوڑ کرتے جاؤ ساتھ ساتھ نوڑ کرتے جاؤ اچھ اچھ آپ نے مشکلہ دیا تھا furniture and یہ لین اچھ دیں دے 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 ریفرنس دے 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 اچھا ہم میرے مسئوم دوستو ادھر آنا در بات سننا غور سے اب یہ والی بات جو رینٹ کے بارے میں کر رہے کہتا the club operates from a rented place کہتا club جو ہے نا اس کی جو پلیس ہے کہتا اس کا آپ رینٹ دیتے ہیں اپنی بیڈنگ نہیں ہے صحیح سیر کہتا the rent is paid quarterly in advance کیا تا آپ رینٹ کیسے پہ کرتے ہیں ایڈوانس میں اب میری بات سننا آپ جو ٹرائل بیلنس کے اوپر جائیں آپ کو ایس رینٹ اس کا مطبع ہے آپ نے وقت سے پہلے رینٹ پہ کر دیا نا اب یہ ہمیں نہیں پتا کتنے مہینوں کے لیکن اللہ نے تھوڑی سی عقل دیا اگر اس کو استعمال کریں جس پہ زنگ لگا ہو ہے تو انشاءاللہ کشنا کوئی ضرور ہو جائے گا کیونکہ دماغ استعمال نہیں نہ کرتے ہم اچھ جب استعمال کرتے ہیں پھر سر میں درد ہوتی ہے کہتا رینٹ کیسے پے کیا جاتا اڈوانس میں پے کیا جاتا کورٹر کا ملتب کچھ چار مہینے سمجھتے ہیں یہ تین مہینے ہوتا ہے سال میں چار کورٹر ہوتے ہیں ایک کورٹر میں تین مہینے ہوتے ہیں یہ تو نہیں گلتی کر رہے کہتا دا رینٹ is پیڈ کورٹر لی ان اڈوانس آن فرس مارچ کام میرے بھائی ٹائم لائن بنا لیں ٹائم لائن ادھر دیکھ نا فرس جنوری دو ہزار اٹھارہ آپ کا ایئر ایئر کا سٹارٹ سر سننا سننا توجہ سننا میرے بھائی اگر میں آپ سے ایکسپنس نکل ماؤں ایکسپنس تو سمپل سی بات ہے پورے سال کے نکلے گا لیکن اصل میں آپ نے پہلی دفعہ آپ نے رینٹ کب پی کیا پہلی دفعہ نہیں ویسے سال میں پہلی پیمنٹ کب کی ہوگی جی ادھر دوسری پیمنٹ کب کی ہوگی بولیں تیرا جون جینوری بہت زیادہ ہلا ہو جی اگلی پیمنٹ اور اگلی اگری کرتے ہیں آپ لوگ اگری کرتے ہیں اگری صحیح ہے جی سر جی اچھا میرا سوال بہت توجہ سے سننا ہے آپ نے سر جی یہ جو آخری پیمنٹ آپ نے کی ہے اگر آپ نے کسی چیز پتہ لگانا ہو نا کتنے آپ کتنا پری پیئیڈ آئی کتنا کیا اس کا نام ہے اپننگ کلوزنگ کا پتہ لگانا ہو ادھر دیکھنا میری بات سننا میں کلوزنگ کا پتہ لگ اتا ہوں اس سے اپننگ آجے گا میرے بھائی آخری پیمنٹ آپ نے کب کی کتنے مہینوں کی پیمنٹ کر دی میں آپ کو پتہ یاد ہے لال کرتے ہوتے تھے کتنے مہینوں کی پیمنٹ کی اوہ ماذرت سارا لال تھوڑی ہوگا ہاں تو ہوئی تو کہتے اچھا جی ہم میرے بھائی ادھر دیکھیں لال کتنا ہے دو مہینے لال ہیں اس کا مطلب ہے گرین کتنا ہے گرین تو میرے بھائی ایک مہینہ یہ نا اس کا مطلب آخری کورٹر کی جو پیمنٹ کی ہے اس میں سے ہمارے مہینے کا ایک مہینے کا دو مہینے کے آہ ہیں اگری کرتے ہیں آپ لوگ دیا نہیں ہوا چاند دیا نہیں ہوا میرے بھائی یہ دیا ہوا ہے چاند وہ پچھلے کاؤنٹنگ پر دیا ہوئے اوپننگ پر دیا ہوئے اب میری بات سننا توجہ سے اس کا ملطب ہے اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں کہ کتنے مہینوں کی ایڈوانس میں پیمنٹ کر دیتے ہیں تین مہینوں کی لیکن ہمارے والا ہمارا کاؤنٹنگ پیرٹ جب انڈ ہوتا ہے تو بھائی کتنے مہینوں کا پریپیڈ بن جاتا ہے یہ بات سمجھیں آپ یہ بات سمجھیں اس کا مطلب ہے یہ اگر یہ تو میں کلوزنگ کے اوپر کھڑے ہو کے سوچا اگر میں جاؤں پیشلے سال کے اینڈ پر ایک چیز سوچا کریں ایک سوچا کریں ایک اوپننگ یا کلوزنگ اچھا اب آپ ادھر آئیں میرے معصوم دوستو پچھلے سال پہ اگر میں جاؤں تو آپ نے آخری پیمنٹ کب کی ہوگی آپ نے پچھلے کاؤنٹنگ پیرڈ میں ادھر آکے تقریبا فرس ڈیسیمبر کو ایک پیمنٹ کی ہوگی سترہ پہ کی ہوگی بھائی وہ تین مہینے کی ہوگی آپ پچھلے سال پہ چلے جائیں یہ تو میں آپ کو سوچنا سکھا رہا ہوں ہر دفعہ ایسے نہیں سوچنا بڑھے گا جی آپ نے دو ہزار سوچیں بھائی جان آپ نے تین مہینے کی پیمنٹ کر دی فرس ڈیسیمبر بریک لگائیں ذرا اکتیس دیسمبر پہ آکے اس کا ملتبہ اکتیس دیسمبر دو ہزار ستنہ کے اوپر کھڑے ہو کے سوچوں تو بھائی پیمنٹ تین مہینے کی رینٹ ایک مہینے کا بنتا تھا دو مہینے کا کیا ہے اس کا ملتبہ ہے یہ چوبیس کتنے مہینوں کا ہے دو مہینوں کا کتنے مہینوں کا ہے یعنی 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 اگر میں لکھوں ایک مہینے کا رینٹ کتنا تو روپیز ٹویل اگری کرتے ہیں آپ یہ ادھر تک بات سمجھا گی اگلی بات یہ اس نے جو کٹا کھلا ہے سوال میں کہتا ایس پر ایگریمنٹ اینور رینٹ وز انکریز بائی روپ کا مطلب ہوتا ہے اتنے سے کہتا چھ ہزار روپیہ ادھر ایک اور مسئیبت ہے جی منتلی نہیں بائی روپیز کا مطلب ہے اینور رینٹ بائی اتنے سے بڑھ گیا چھ ہزار ٹوٹل ہے میرے بھائی رینٹ کا بڑھا ادھر آکے جی ٹوٹل اب میری بات سنیے گا اس کا مطلب ہے ادھر فرس سپٹیمبر پہ رینٹ کے ہو گیا بڑھ گیا چار مہینے میرے آٹھ مہینے پرانے والی امان کے مطابق ایکسپنس نکلے گا اور مصہوم دوستو چار مہینے نئی والی امان کے مطابق رینٹ نکلے گا بات سمجھیں آپ اگر سال کا انکلیز ہوا کتنے کا ہوا پورے سال کا تو میرے بھائی ایک مہینے کا انکلیز کتنا ہوا تو چھے ہزار کو بارہ سے ڈیوائیڈ کرو درا یہ بن گیا اولڈ رینٹ کیا بنا ہاں ہاں تو زیرو پائنٹ فائی آجے گا نیو رینٹ پر منت کتنا بنا ٹویل پائنٹ فائی بنا کیسے یہ پائنٹ فائی کیسے آیا بھائی ادھر دیکھیں یہ آیا بھائی چھے ڈیوائیڈ بائی بارہ یہ یہ روپیز ہے یہ منس ہیں تو پائنٹ فائی آگیا جواب کتنا آیا میں نے ٹویل کے اندر یہ پائنٹ فائی ایڈ کر دیا اگری کرتے ہیں آپ لو ایگری کرتے ہیں آپ لو ایگری سیر اوہ سیعی اچان اوکی اوکی ٹھیک ہے اب میں اگر آپ سے پوچھوں اب میں آپ سے اگر میرے پوچھوں بھائی بھائی رینٹ اکاؤنٹ نہیں ہونا اچھا اگر میں آپ سے پوچھوں اڈوانس کتنا پے کیا دو مہینوں کا تو بھائی دیکھیں دو مہینوں کا رینٹ کتنا کتنا بنت ہے سیپٹیمبر سے آن ورز دیکھیں نیا رینٹ استعمال کرنا یا پرانے والا نیا والا کتنا ہے بھائی ادھر جو رینٹ ہے وہ سارے گرین والے کا رینٹ ہے میرے بھائی گرین والے کا بارہ اور ان کا کتنا ہے یہ جو میں میرے بھائی یہ آپ کے پاس کیا آگیا پچیس اڈوانس جی یہ آپ کیا بن جائے گا میں لکھتا ہوں ابھی اگر میں آپ سے پوچھوں آپ نے کتنا کیش پے کیا آپ سننا میری بات توجہ سکتے ہیں دونوں میں سے کچھ بھی نکل سکتے ہیں لیکن ہماری ترتیب ہے کہ ہم بیلنسنگ نکالتے ہیں ایک ہی فارمیٹ پہ سوال کرتے ہیں پھر کنفیوزن ہوتی ہے اچھا بھائی ادھر آپ نے جو پیمنٹ کی ہوگی بتائیں جی بارہ روپے کے حساب سے کی ہوگی آپ نے فرس مارچ پہ تین مہینوں کا رینٹ پہ کیا اصل میں ہمارے سال میں چار پیمنٹ سانی یاد رکھیے گا ایک فرس مارچ پہ جون پہ سیپٹیمبر پہ دیسیمبر پہ اب آپ نے غلطی نہیں کرنی فرس سیپٹیمبر پہ جو پیمنٹ کی ہوگی وہ کیا کہتے ہیں پوائنٹ فائیو انکریز کر کے کی ہوگی نا اب سننا جی ایک مہینے کا کتنا بنتا ہے جی کیش اپنے کریڈٹ ہوا ہوگا اور رینٹ والے کاؤن میں کیا ہوا ہوگا جی ادھر میں لکھنے لگا ہوں بینک بھائی جو فرس مارچ کو آپ نے پیمنٹ کی ہوگی بارہ ایک مہینے کا ملٹی بلا بے تین مہینے بولو چھتیس پھر آپ نے جو فرس جون پہ پیمنٹ کی ہوگی جون جولائے آگست اس کی بھی چھتیس کی ہوگی اب دکھا نہیں کھانا فرس سیپٹیمبر سے آن ورز رینٹ کیا ہو رہا ہے بڑ رہا ہے بھائی جان ایک مہینے کا کتنا ہے ٹویل پائنٹ فائی تو تین مہینے کا کتنا ہوگیا تھرٹی سیمن پائنٹ فائی اور میرے بھائی پیمنٹ دیکھتے ہوئے نہیں آپ نے سوچ نہ وہ ٹوٹل کر دی نہیں ہے ڈیسیمبر میں جو آپ نے تین مہینے کا پی کیا وہ کتنا بنا وہ بھی کتنا جی اس کا ٹوٹل بتائیں گدر جلدی بتاو جلدی غلط نہ بتائیں خیال کیا یار تیرا اچھا جی اور میرے بھائی اللہ بھی تھا کر ہو یار یہ کیا تھا یہ اچھا آپ ادھر لکھ دیں جی میرے بھائی رینٹ کتنا بولنا ون فورٹی سیون اگری اس کے اپلیٹ سائٹ پہ کیا آج اگری اچھا ہم مجھ ایک بال بتا دیں یہ آپ کا کیا ہے ایسٹ ہے اس کو کدھر لکھ دیں جلدی کریں جلدی کرنٹ میں نام بتائیں کیا ہے کرنٹ ایسٹ کرنٹ 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 اگری شابش ورکنگ ریفرنس بتانا ایک دفعہ ٹوٹل کر لیں گے نا ایکسپینس کو ایک دفعہ انکمن ایکسپینڈیچر میں کٹھا لے کے جائیں سر آگے آئیں کہتا دی بیلنس آف سنوکر ٹیبلز بیلنس آف سنوکر ٹیبل ایڈ اکتیس دسمبر دو ہزار سترہ ریپریزن بک ویلیو آف پان سیمیلر ٹیبلز پرچیز دو ہزار سولہ کہتا یہ جو آپ کو سنوکر ٹیبل نظر آ رہے نا دیدر ٹرائل میں کدھر گیا کہتا نو سو ساٹھ کا کہتا یہ پرچیز کب کیا دو ہزار سولہ میں کہتا یہ کتنے ایسٹرڈز ہیں کتنے کتنی چیزیں ہیں پانچ آئیٹمز ہیں اگری کرتے جو آپ لوگ کتنی ہیں ہیں ادھر دیکھو نا بھائی دیکھو کہتا پانچ سیمیلر ٹیبل پرچیز دو ہزار سولہ کتنا ون نائن ٹو سب نے نکال لیا ون نائن ٹو سب کا آگیا بھائی کیسے آیا ادھر دیکھو بھائی نائن سکسٹی ہے جی پانچ کا اگر میں آپ سے نکال نا چاہوں کہ پانچ کا کتنا ایک کتنا آیا آپ کے پاس آگیا روپیز ون نائن ٹی جی سب بچے آگئے ادھر تک یہ بک ویلیو نکال لی نا میں ایک کی یہ میں بک ویلیو نکال لی نا نہیں اچھا جی کہتا ون اف دا ٹیبل واس سول ٹو میمبر فار کیش ڈیورن ڈیورن یئر روپیز کتنا جی دو لاکھ بارہ ہزار کہتا ڈیورن ڈا 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 ایس اگری اگری اچھا جی ایک منٹ یار میں نا میری آگے کلاس شروع ہونی تھی ساڑھے گیارہ مجھے میں کال کر دوں بس انہیں جی وہ میں لیڑ کر لیتا ہوں مدر پون ہوگا اس جی دس منٹ لگیں گے آج بچے بات سنو ایک ٹیبل کی بک ویلی کتنی ہے ون نائن ٹو اچھا ہم نے انکم ایک سن اگر میرے بھائی ہمارے ایسٹ کی جتنی اوقات ہے اس سے زیادہ پیسے مل گئے تو بھائی یہ گین ہے جتنی ہمارے ایسٹ کی اوقات ہے اگر اس سے کم پیسے ملے وہ کیا ہے بھائی لوس ایسی یہ بات سمجھیں آپ اچھا میرے بھائی ادھر آئیں جی ادھر آئیں اس کی مجھے جنرل انٹری کروائیں درہ جی ہم اس کو سٹیپ میں سالو کرتے ہیں اس طرح جی ادھر دیکھیں سٹیپ نمبر ون بتائیں دی ایسٹ کو کتابوں سے کیا کر دیں باہر نکال لیں ایسٹ کی کاؤس کو جی ایک ویپمنٹ اس کی ورکنگ کا ریفرنس دے دی جگہ سنوکر جی جی بتاتا ابھی دیکھ لیتے ہیں بھائی جان اس کے بعد سٹیپ نمبر ہم کرتے ہیں ایکیومولیٹر ڈیپریٹیشن کو کتابوں سے باہر نکال اس کے بعد سٹیپ نمبر تین ہوتا کیش کو کتابوں میں ریکارڈ کرنا کیش یعنی ڈیبیٹ سر پھر ہمارے پاس کیا آئے گا اب میری بات سننا اس سوال کے اندر بھائی کاؤس اور ایکیومولیٹر ڈیپریٹیشن کا سیپرٹ ڈیٹا لیکن ہمیں پتا ہے اگر کاؤس میں سے ایکیومولیٹر ڈیپریٹیشن مائنس کریں تو جواب آئے گا بک ویلیو تو میرے بھائی کیوں پنگے لینے ہمیں اچھا اس کے بعد میرے بھائی کیش کتنا تو سر پروفیٹر لاؤس گین ہے یہ کیا ہے کتنا کتنا اگری اچھا میری بات سننی ہے بچوں بات سنو دھیان سے اب اس کو پوست کرو اپنے ایک ٹی اکاؤنٹس میں سر کیش کیا ہو رہا ہے ڈیویٹ کیش کو کدھر پوست کروں گا اچھا سوری یہ بینک کی سمجھ نہیں سے بینک کی اچھا میرے بھائی بینک ڈیابیٹ کدھر کیا اس نے کیش ایک ہی ایک ہی کاؤنٹ بن رہا اچھا ادھر آگیا بھائیہ دو سو بارہ اس کو لکھ دے نہیں یہ کیا ہے اچھا اگلی بات اگلی بات میرے باس دوستو جی جی سنوکر کا کاؤنٹ بنایا ہو ہے صبح سے وہ بنا رہے بنایا بچے اچھا اچھا بھائیہ یہ ہے بک ویلیو یہ کیا ہے بک ویلیو میرے بھائی سنوکر ٹیبل کا ٹی کاؤنٹ بنا ہوا ہے کیا ہے جی آپ سنیں یہ بک ویلیو پہ کاؤنٹ بنا ہے اب میرے بھائی یہ کاؤنٹ کیا ہو جائے گا ون نائنٹ ٹی سنوکر 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 جی ورکنگ سکس جی کتنے سے اچھا میرے محصوم دوستو اور یہ جو تیسری چیز آپ کو نظر آ رہی ہے کتابوں میں میرے بھائی یہ گین ہے اس کو کدھر ریکارڈ کرنا ہے جی اس کو سب سے پہلے نہیں موٹ آگ لکھتے نا نیچے کر لکھیں باقی انکم بھی ہیں گین آن کتنے کا ورکنگ کا ریفرنس وہ اس ورکنگ کا کوئی بھی نام رکھتے نا ورکنگ ٹویل کچھ بھی پھر جب پیپر میں جب ریزلٹ آئے گا نا تو وہ بھی لکھیں گے کچھ بھی ٹھیک ہے اچھا جی یہ ورکنگ ٹویل بچوں میں بہت آرام آرام سے یہ سوال کروار رہا ہوں تاکہ پیشلی چیزیں بھی کچھ نا کچھ آپ کے ذہنوں میں آجیں اچھا جی آپ میرے معصوم دوستو آپ ادھر آئیں ذرا نیچے والے سوال میں کہتا ہے آخری ٹرانزیکشن کہتا سنوکر ٹیبل ڈیپریشیٹی 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 یہ سیدھا لائن میتھڈ نہیں ہے ریڈیوسنگ میلنس میتھڈ ریڈیوسنگ میلنس میتھڈ کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ کس پہ لگتا ہے بک ویلی پہ کس پہ لگتا ہے بھائی یاد رہ گئی آچھا رہی کہتا جو اڈیشن جب ہوئی ہے اس کے اوپر آپ نے پورے سال کی ڈیپریزیشن چارج کرتے نہیں ہے وہ جس مردی تاریخ کو ہے ارسپیکٹیو آف تاریخ ٹھیک ہے سیر کہتا وائل ڈیپریزیشن is چارج in the year of کس ہی ختم ہوگیا ہم ڈیپریزیشن کا ایک فارمنٹ بناتے ہیں سر ڈیسپوزل سے جان ہی چھوٹی ڈیسپوزل سے میرے معصوم دوستو جان چھوٹی اب ادھر آئیں درہ میں کروں گا میں ورکنگ کا ریفرنس دوں گا سر ورکنگ 13 میں نے اپ ڈیپریزیشن کیلکولیٹ کرنی ہے اچھا آپ درہ غور کریں فرنیچر اور ایک ایک بڑی سانی سے آ جانی ہے اس میں کوئی جی آن اوپننگ ایسٹ کیا اچھا دی آن میرے بھائی اڈیشن اس والے سوال پہ کٹھی ہو جائے گی آن بچو میں چاہ رہا ہوں آپ کا یہ سکسین بھی روائز ہو جائیں اچھا دی بھائی جان فرنیچر پہ ریڈیوسنگ بیلنس میتھوڈ ہے یعنی ریڈ کس پہ لگے گا بک اوپننگ بک ویلیو کس پہ اوپننگ بک ویلیو اوپننگ بک ویلیو سات سو بیس کتنا کتنا بچو سات سو بیس ملٹیپلائی اسے کر دیں کتنے کتنا آیا جی بچو مجھے بتائیں شہری امیس ہو نہیں دی نا جا جو کر نا جی میرے کیا بیس پرسنٹ جی بولیں شاہ بش اب میری بات سنیئے گا ایڈیشن کتنی ہے ادھر دیکھو گوھر سے ادھر بچے گلتی کرتے ہیں صرف کیش والی ماؤنڈ کو لیتے ہیں بس بھائی دونوں کو بچو ایڈ کرنا ایڈیشن ہے جی بولیں سکس سکس پلس ملٹی پلائے بائی بیس پرسنٹ اچھا کچھ بچے کہتے ہیں کہ سر دیکھیں ہم تو اس کے اندر ایڈ کر کے بھی لکھ سکتے ہیں بلکل صحیح ہے غلطی نہیں ہے اس میں لیکن یار اس سوال میں تو نہیں اگلے سوالوں میں آپ کو نہیں نا غلطی کریں گے آپ اس سوال میں تو کہتا ایڈیشن جتنے بھی جب بھی ایڈیشن ہوئی پورے سال پر ڈیپریشیڈ کر دیں یہ تو اس طرح کے سوال نہیں ہوتے یہ نارملی وہ کہتا جب جس مہینے میں آپ نے ایڈیشن کی ہے اتنے مہینے ڈیپریشیڈ کرنا جی بولیں شابش ٹویل بائی ٹویل کتنا فورٹی اور ڈیسپودل تو ہے نہیں جی ڈیپریٹیشن ایکسپنس بتائیں ڈیپریٹیشن ایکسپنس ڈیپیٹ اور ایکیومولیٹ ڈیپریٹیشن کریڈ لیکن ادھر ایکیومولیٹڈ کا کاؤنٹ نہیں بن رہا تو پھر کیا کرنا پڑے گا اور میرے بھائی مجبوری ہے کہ سنوکر ٹیبل کے کاؤنٹ سوری فرنیچر کے کاؤنٹ کو کیا کر دیں میرے معصوم دوستو آپ میرے بھائی دیکھیں آپ آپ ادھر دیکھیں اس کو کدھر لکھنا ہے جلدی جلدی کرتے ہیں جی میرے بھائی اس کو ادھر لکھیں فرنیچر کا ایکسپنس یہ کتنا جی ادھر ریفرنس دے ڈیپریسییشن کا اور 188 اور میرے بھائی اس کو کدھر لکھیں جلدی بولیں ڈیپریسییشن آن آپ اسے ہی کٹھا کر کے بھی سکتے ہیں اگری کر گئے جی بچوں اگری کر گئے آپ لوگ اچھا نیکس آئیں دی آپ کس کی ورکنگ ہے بولیں اس کا ورکنگ کا تھرٹین ہے نا یار ورکنگ کا پلیز ریفرنس دیتے جائیں اچھا دی ڈیپریسییشن آن اچھا ادھر دیکھیں نہیں اس کا فارمنٹ سیکھیں اون اوپننگ لیس اون اوپننگ ایسر لیس ڈیسپوزل کرتے ہیں اوہ اس میں تو تھا ہی نہیں نا اوہ صحیح ہے اچھا دی بھئی ادھر آئیں درہ مجھے بتائیں ڈیپریسییشن کتنی ہے جی آ سنوکر کی لیکن ایک بات سنیئے گا یہ سٹیٹ لائن میتھڈ ہے یہ کیا ہے گرڈو یہ سٹیٹ لائن میں تھے یہ کیا ہے آ میری بات سننا آپ نے ایسٹ کب خرید دے تھے یہ بچو سب سب دہان سے دیکھیں ادھر دوبارہ ادھر آئیں میں دوبارہ سوال پڑھ بتا ہوں ادھر آؤ بچو ادھر آؤ ایسٹ کب خرید دے تھے ادھر اس نے لکھا ہو ہے کہتا پان سمیلر ٹیبلز خریدے تھے ان دو ہزار سولہ بھئی جب بھی خریدے ہیں اس نے خود بتایا ایڈیشن پہ پورے سال کی ڈیپریسییشن ہے آپ سنیئے گا بہت توجہ سے دیپریسیشن کا ریٹ ہے 12.5% دیکھیں میری بات سنیں ہمیں اس نے کاؤس نہیں دی ادھر دیکھیں ایسیڈ شروع میں ہنڈرڈ پرسنٹ پہ پڑھ ہوتا ہے ایسی ہے نا آپ اس میں سے لیس کرتے ہیں پہلے سال کی ڈیپریسیشن یہ ہے ڈیر ون کی ڈیپریسیشن مائنس کر دی یہ ہے ڈیپریسیشن بک ویلیو کتنے پہ پڑی ہوئی ہے کی ایسی پھر آپ نے کی جی دوسرے سال کی ڈیپریسیشن ایکسپنس مائنس اچھا آپ کو پتا ہے ریڈیسین بیلنس میتھڈ میں میں ایسے نہیں کر واتا اس کا ایک شورٹ کٹ ہے ٹھیک ہے آپ کو بھی انشاءاللہ بتا دیں گے جب وقت آئے گا اچھ جی ٹویل پوائنٹ فائی پرسنٹ یہ ہے یہ سیونٹی فائی پرسنٹ جی میرے بھائی یہ تھا یہ سال کون سا ہے یہ بک ویلی آئی دو ہدار سولہ کے انڈ پہ یہ بک ویلی آگی دو ہدار سترہ کے انڈ پہ یعنی میں آ جی ادھر آئیں جی ادھر آئیں اور اس نے ہمیں کیا اس ٹائم دی ہوئی ہے اس نے ہمیں دو ہدار سترہ کے انڈ پہ بک ویلی دی ہے وہ اماؤنٹ کتنی ہے بولیں میں نے آپ سے یہ ارز کی تھی میں نے کہا تھا اگر آپ کو اماؤنٹ پتہ ہے تو آپ ریکوائی اماؤنٹ آسانی سے نکال سکتے ہیں ہم نے جانا ہے کاؤس پہ نائن سکسٹی ڈیوائی 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 پرسنٹ میں پرسنٹ میں نہیں کر رہا ملٹی پلائی کاؤس کتنی ہے جی بتائیں کتنی آ جی بچوں بات سمجھ جائی بارہ سو اسی کی کیا ہے ٹھیک ہے اوہ صحیح ہے نا چان اچھ بھائی آ اوپننگ ایس ایس کیا کر دیں اس میں سے جی اوپنگ ایس کتنے ہیں ایس 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 ٹویلویٹی فورمیٹ پورا کرواتے ہیں ہر سوال کا فورمیٹ چین نہیں کرتے اوپننگ ایس کتنے ہیں اس کی کتنی ہیں مائنس ڈیس بودل کتنا ہے کتنا جی آن اڈیشن اور میرے بھائی آن ٹھیک ہے اس کو نہ میرے بھائی یہ جو ٹو فیفٹی سکس ہے ایس اٹھا کے لکھ دیتے ہوتے ہیں اور صحیح ہے بھائی ٹو فیفٹی سکس کو ایس ایس اٹھا اٹھا کے لکھتے ہیں آپ اچھا میرے بھائی ملٹیپلائی کریں کتنا کتنا ریٹ ہے ٹو پھائی پھائی پرس وہ کہتا جی ڈیس پوزل والے سال میں آپ نے زیرو پھائی ٹو کرنا ہے تو اڈیشن ہے ہی نہیں اس پہ لگائیں درہ ٹو پھائی جلدی بتا دو ایک سو غلط نہ بتائیں غلط نہ بتائیں ایک سو ٹھائیس ڈیپریسیشن ایکسپینس آگیا اور ایکیومولیٹ ڈیپریسیشن حصولن ہونا چاہیے لیکن یہ بک ویلی پہ کاؤنٹ بن رہے تو بھائی مجبوری کیا ہے ایک سٹ کا کاؤنٹ جو بک ویلی پہ وہ ہی کیا ہو جائے گا اچھ آب آپ ادھر آئیں سر آب آپ ادھر آئیں سر سنوکر کدھر گیا یہ اس کے ڈیپریسیشن ایکسپینس کتنا 128 agree کر گے اور ادھر کیا لکھوں گا ڈیپریسیشن ایکسپینس آن کتنا اچھا جی بھائی یہ بات سمجھا گیا آپ 128 ہاں وہ تو مجبوری ہے نا اکاؤنٹ جو اس پہ بن رہے اچھ یہ بات سمجھ آئی جی یہ بات سمجھ آگی اچھا میرے بھائی اب کیا کام رہ گیا ہے اس سوال پہ میں نے ٹائم زیادہ لگ وائے ہے اب جو میں کل آپ کو سوال کروں گا اس پہ میں اتنا ٹائم نہیں لگ باؤں گا سی اس پہ تقریبا اس کا سکسی پرسنٹ ٹائم لگے گا اچھا جی آپ کیونکہ نئے بچے بھی سامنے آنا تو ساری بات ہیں پھر دوبارہ بتانی پڑتی ہیں اچھا میرے بھائیو اب ہم نے کیا کام کرنا ہے آخری سٹیپ ہمارا ہوتا ہے اکاؤنٹ کو بیلنس کرنا کیا کرنا سر جی میرے معصوم دوستو ادھر آئیں آپ جلدی سے مجھے اکاؤنٹ بیلنس کرواتے نہیں نہیں لکھا ماذرت بچو ادھر آنا ادھر آئیں یہ سب سکریپشن کا سب سب سکریپشن ریسی دو ہزار اٹھارہ کہتا ہم نے سترہ کی اور اٹھارہ کی یہ لکھ دی صحیح ہے جو ریسی کی کہتا کچھ ہم نے سترہ سے ریلیٹڈ تھا وہ ہم نے ریسی کیا کچھ اٹھارہ ہمارے والے سال کیش میں لکھتے ہوئے تو سارا کا سارا لکھ لیا نا لیکن میرے معصوم دوستو یہ دو ہزار انیس کا ہم نے کچھ اڈوانس پہلے ہی لے لیا یہ ہماری کیا ہے لائیبیلٹی یہ اس کو کدھر لکھنا پڑے گا کتنا اور بتائیں یہ لائیبیلٹی کو کدھر لکھتے ہیں جی لائیبیلٹی کدھر لکھتے ہیں بچو یہ آگیا بھائی میرے میری ایک منٹ بند کرنا ان کو جواب دی جی میرے بھائی اس کو بیلنس کریں جلدی بھائی ایک دو تین چار بچے بیلنس کریں باقی آیا کیا تاہیات میں بیٹھے ہیں جی بولیں ڈبل نائن جی اس کو کدھر لکھ دوں گا میں جلدی بولیں جلدی جی بھائی کیا ایدھر آ کے لکھتے ہیں میری جگہ اچھا اس کی کوئی چیز گرگی جی سب جی بھائی ورکنگ کا ریفرنس دے دیں جی کیا آئے گا گڑڈو جی معصوم دوستو آپ ادھر آئیں ذرا ادھر سے ادھر ادھر ہم نے لکھنی ہے جی پرچیز کیا لکھنی ہے وہ پرچیز کیسے آئیں گی بھائی میں نے آپ کو ایک نوٹ لکھوایا اب آپ نے گھر جا کے پہلے جو نوٹ صاحب کو سور لکھوایا نے وہ پڑھنے ہے پھر آپ سوال سول کیجئے گا بھائی کریڈٹر کے کاؤس آف سیل آ سکتی کاؤس آف سیل بتا دو کتنا اچھا بچوں بات سنو اب میری بات سنیں ہم میں یہ پتا ہے یہ کاؤس آف سیل کتنے پہ ہے اگر میں یہ کروں گا اگر میں یہ کروں گا 504 divided by 80 multiply by 100 تو یہ غلط ہے یہ کیا ہے یہ غلط ہے پچھلے سال کی آئے گی یہ پچھلے سال کی نہیں کہہ سکتا میں اس طرح کہتا ہوں یہ بغیر سیل پرائز کو increase کیے ہوئے میرے پاس سیل آئیں گی اس کا ملطبہ ہے جو بھی جواب آئے گا اس کو کیا کروں 1.10 سے multiply 10% سے مزید بڑھا دوں گا یعنی اگر میں اس طرح کر تو بات آسان نہیں ہے بھئی نارملی ہم ہنڈرڈ سے multiply کرتے ہیں ادھر اگر میں ہنڈرڈ کروں گا تو اس کا مطبہ ہے میں سیلنگ پرائز کے increase ہونے کا impact نہیں لیا کتنا آتا ہے بھائی سکس نائن 3 اچھا اب ایک بات بہت توجہ سے سننی سر سیل کا اگر کچھ نہ بتایا ہو تو ہمیشہ NPO کے سوال میں زیوم کرنا کہ یہ cash sale ہے کیا ہے تو اس کو کدھر لکھوں گا میں بینک کے کاؤن میں کدھر 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 6 93 میرے پاس جی پی آسکتا ہے جی پی آسکتا ہے ایس پروفٹ کو کدھر ایڈ کرنا ایس پروفٹ کو کدھر ایڈ کرنا ہے جی پروفٹ جی اب ٹریڈنگ ایکٹیوٹی نہیں لکھ رہا ٹائم تھوڑا جی بول لیے گا 57 اگری 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 اوکے بھائی اوی صحیح ہے اچھا جی آپ میرے معصوم دوستو نیکس آئیں مجھے ایکسپینس بتا دیں کتنا جی بچو آپ پتہ چر رہے یہ کیا سمجھ جی 146 یہ کیا ہے جی ایکسپینس ہے کدھر لکھوں گا جی کتنا بچو تو ریفرنس کیا ہے اچھا اس کا ریفرنس کیا ڈیپریسییشن کا جی جی ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایڈوانس رینٹ لکھ دی ہے ہم نے ایدھر ایسٹس میں اچھا جی میرے معصوم دوستو کریڈٹرز لکھ دی 142 کٹا لکھیں ہیں کان لکھیں اچھا صحیح اچھا جی یار یہ کیا مستو یار ایک من کرنا جی استام لکھوں جی چلیں ایدھر آو بچو اچھا میرے معصوم دوستو ادھر آئیں یہ سنوکر ٹیبل جو ہے اس کو کروائیں بیلنس جی ابھی ہوش سے کروائیں پھر بعد میں مسئلہ ہوگا 640 یہ کیا ہے 640 یہ نون کرنٹ ایسٹ ہے نا تو اس کو کدھر لکھوں گا جی نون کرنٹ ایسٹر میں سنوکر 640 اگری اگری اس کا ملتبہ یہ والا کاؤنٹ بھی ڈن ہو گیا اچھا ترتیب سے سوال کریے گا سب سے پہلے وہ والی چیزیں جو ٹرائل میں گیون ہیں صحیح ہے یہاں بیلنس گیون ہیں ان کو فارمن بنا کے پٹ کر دیں پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے جو جو پیمنٹس آ رہی ہیں وہ لکھتے جائیں ٹرانڈیکشن پڑھتے جائیں کام کرتے جائیں آخری نمبر پہ آکے آپ نے ایکاؤنٹس کو بیلنس کرنا ہے جی بھائی آپ فرنیچر اینڈ اس کو کروائیں بیلنس کتنا بھائی جی سیمن فائی ٹو جی یہ نون کرنٹ ایسٹ ہے جی اس کو کدھر لکھوں گا فرنیچر جی فرنیچر ان ایکویپمنٹ جی بولیے گا بچو ایدھر ایدھر ریفرنس آئے گا ورکنگ سیمن اور اوپر ریفرنس آئے گا ورکنگ سکس ورکنگ نہیں دینا بھولنی ورکنگ کا ریفرنس دینا نہیں بھولنی جی اچھا میرے بھائی لکھوانا اس طرف ہی آ رہا ہے میرا خیال اس طرف ہی آئے گا کیونکہ دکھنے سے لگ رہی ہے بھائی یہ ایڈ کی ہے نا ونیٹی ون آپ نے دیکھ لیں ون زیرو نائن فور بھائی دیکھیں پچھلے سال لائیبلیٹی میں تھا بینک لائیبلیٹی والی سائٹ پہ آرہا تھا اس سال کدھر آئے گا جی کران ٹیسرڈ بینک ریفرنس دیں جی بولنے دارا ون زیرو ون زیرو نائن فور بچو ون زیرو نائن فور اچھا دی اس کا ملتب یہ والا کاؤنٹ بھی ہو گیا یہ والا بھی ہو گیا الیکٹری سٹی بھائی ایکس پینس بیلنس کروا دیں جی سلام علیکم سارا ٹائم ٹیبل چینج ہوگی اچھا چلیں کوئی نہیں اچھا بھائی اب کریوڈ الیکٹری سٹی پہ آئند جی بولیں شابش بھائی یہ بیلنس یہ پہلے بیلنس تھا اب یہ کدھر جائے گا کدھر جائے گا کدھر جائے گا الیکٹری میں نے کہ یار کوئی پتہ نہیں ہیلپ کر رہے ہیں ہمارا جس طرح لوگوں کی آج کل کی اچھا جی اس طرح بھی ہوتا ہے جی ورکنگ جی کوئی مسئلہ نہیں اچھا بھائی یہ تھرٹی فائیو کدھر لکھنے یہ تھرٹی فائیو ہم نے لکھا ہو ہے آرڈی یہ یاد رکھنے یہ یاد رکھنے یہ نہ بھول جانا کہیں بھائی آپ ٹی اکاؤنٹس بنا لیں گے تو بیلنس اٹومیٹکل آپ کی بن جائے گی بان جادو سے نہیں جائے گی بیلنس اٹھا آکے لکھنے ہیں جی اچھا سر کینٹین ویجز بولنے بھائی بھائی یہ تو کینٹین والی یہ تو ہم نے آرڈی کدھر پہلے ہی کام کر دیا نا بینک میں بھی لکھ دیا اور ایکس پینس میں بھی لکھ دیا ادھر آکے یہ ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں یہ گیارہ کو کدھر لکھنا ہے یہ گیارہ کو بھی ہم نے کریوڈ ویجز کے نام سے لکھا ہو ہے اچھا جی بھائی یہ لائف میمبر شپ فی بولیں شابش اس کا کیا کرنا جی کس کا بچو گڑو یہ ہے پروفیٹ یہ کیا ہے یہ ہم نے پروفیٹ نکال نا تو ایکس اوٹومیٹکلی سیٹ ہو گیا اس سے اچھا بچو ادھر آؤ بات سنو بچو آؤ سنو کہانی ایک تھا راجہ ایک تھی رانی دونوں مرگ ختم کہانی یہی ادھر آئے دونوں بھائی یہ ورکنگ 11 جی ورکنگ 11 جی بتائیں جی بیلنس کریں ڈبل ڈبل ڈو ڈی 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 انکم میں آئے گا دو سو دو سو اٹھائیس ایسے ہی ہے جی اچھا اب آپ کو چھوٹا سا ہوموک اور بھی دے دوں ایک منٹ کے ادھر دیکھیں نرا ادھر دیکھیں بھائی یہ جو میں نے ادھر لکھا ہے نا یہ والا یہ والا اٹھارہ سو چھتیس یہ ٹوٹل لائیبیلٹیز ہیں اس کے دو پورشن بنیں گے ایک بنے گا کرنٹ لائیبیلٹی کا ایک نون کرنٹ کا اگلے سال کی جتنی بھی انکم ہے وہ ساری کی ساری کدھر آ جائے گی کرنٹ لائیبیلٹی میں باقی بیلنسنگ آ جائے گا کس میں جی اچھا ایک ہی ہو گیا نا سمجھے میں انشاءاللہ سمجھا دوں گا اگلی جی کیونکہ دس سال ایکول ہیں دس سال ایکول ہیں صحیح ہے دس سالوں کی بیس پہ آپ نے انکم منانا تو بھائی اس سال کی انکم کتنی ہے دو سو ٹھائیس تو بھائی اس اٹھارہ سو چھتیس میں سے لیس کر دو کتنا آیا اوکی صحیح ہے ہیوی تو ہو گیا ہے اچھا جی یہ آگیا میرے بھائی جی اب مجھے بتا دیں کرنٹ میں کتنا جانا نون کرنٹ میں کتنا جانا آپ سلوشن کو نہ دیکھا کریں کہ اس میں کیا اس نے نہیں کیا اپنے کونسپٹ ٹھیک یہ کیا کریں جی نون کرنٹ میں کتنا جانا جی لائف میمبرشپ فی سکسین زیروہ سکسین زیروہ اور میرے معصوم دوستو نون کرنٹ میں کرنٹ میں سوری ٹو ٹونٹی اچھا جی جی یہ بھی میرا خیال ہو گیا بس کمپلیٹ اس کو ہم نے اس میں لکھا نا بینک میں سا سو بیس سے اچھا جی آپ میرے معصوم دوستو جی ادھر آئیں اور مجھے بتائیں جی اس ڈبے کا ٹوٹل اس ڈبے کا ٹوٹل بتائیں پھر اس کا بتائیں کتنا آیا بھائی ادھر 10 جی سر پلس ٹو اوکے جی اس کو کدھر لکھنا ہے سر پلس کو بول لیں انکم اینڈ ایکسپینڈ ڈیچر اکاؤنٹ اوکے بھائی جی 233 جی میرے بھائی بسم اللہ پڑھ لیں جی total assets بتا دیجئے گا جی جی 2 اور بھائی اس کا total جی total funds and liabilities کتنا کس کو بچے جنرل سر پڑھ لیں جنرل سر پڑھ لیں جنرل سر پڑھ لیں کس کو بچے سر پڑھ لیں اوکر سو دیں جی بھائی کتنا آ رہے جلدی بتاؤ جلدی کتنا آ رہے بتاؤ دو چھپ کر جا اچھا رہی یہ آ گیا بینک اکاؤنٹس دیکھیں جی ادھر آپ نے 30 بھی لکھ دیا 75 بھی لکھ دیا اوکے ٹریڈنگ نہیں 142 بھی آ گیا 25 بھی آ گیا سنوکٹ ٹیبل بھی 644 اور یہ بھی آ گیا بینک 1094 بھی آ گیا ایکریوڈ الیکٹری سٹی بھی آ گیا اچھا جی جی یہ کرنا ہے اچھا بھائی در آئیں درہ یا رہی اوپننگ فنڈ ہے اوپننگ فنڈ اس میں آئیں اس نے ہمیں ڈیٹا دیا ہوا تھا یہ ہے جی ٹوٹل ایسٹس کیا ہیں اس میں سے ہمارے پاس جو لائیبیلٹی ہیں یہ ہیں 378 کی کتنے کی ہیں لیکن اگر آپ غور فرمائیں یہ کتنا آتا تھا ہمارے پاس 1646 کتنا آتا تھا اس کے اندر ایک لائیبیلٹی چھپی ہوئی ہے کون سے والی لائیبیلٹی چھپی ہے کون سے والی لائیبیلٹی چھپی ہے لائیف میمبرشپ فنڈ کی در گیا یہ رہا بھائی اس کا اوپننگ ہم نے نکالا تھا 1344 یہ والی لائیبیلٹی اس کے اندر نہیں ہیں یہ والی لائیبیلٹی ادھر نہیں آرہی سبسکرپشن والی ساری آرہی ہیں صحیح ہے صرف ایک یہ وہ واحد لائیبیلٹی ہے جو اس کے اندر نہیں آرہی جو اس نے ڈیٹا ہمیں دیا تو یہ والی لائیبیلٹی بھی تو زاری سی بات ہے اوپننگ لائیبیلٹی ہے نا یہ والی بھی میں سے کیا ہوگی بھائیہ مائنس جی اس میں سے مائنس کریں وان تھری ڈبل فور بتائیے کا کتنا ہے تین سو دو اچھا جی بھائی ادھر آئیں ذرا ادھر لکھیں تین سو دو بتانا ذرا ٹو سیونڈ ڈبل ایٹ اچھا بھائی یار با سنیں یہ جو کوششن تھا یہ ایک لیندھی سوال ہے یہ این پیو کے سوالوں میں سے تقریباً سب سے زیادہ لیندھی سوال ہے یہ اور اس کے اندر ٹیکنیک ایلیٹیز بھی ہیں اس نے کاؤس نہیں دی آپ کو بک ویلیو دی ہے آپ نے کاؤس سے کدھر جانا ادھر پھر آپ نے بک ویلیو سے کاؤس پہ جانا ہے اوہ بھائی ادھر سن سن پھر اس کے بعد اس نے آپ کو جو رینڈ کا ڈیٹا دیا اس کے اندر دیورنگ دیئر رینڈ انکریز بھی کروا رہے ہیں صحیح ہے اور پھر اس کے اندر پری پیمنٹ بھی ہے تو ایک مشکل سوال تھا تھوڑا سا ٹھیک ہے سیر اچھا آج آپ نے گھر جانا ہے اور این پیو کے سوالوں کو کیا کرنا ہے اپنے ہاتھ سے سوال کرنا ہے جی اینڈ پہ نہیں کرنا آج میں نے کروائی ہے نا کل میں ایک سوال اور کرواؤں گا ادھر آئے میں میں بتاتا ہوں ایک یہ والا سوال اپنے ہاتھ سے کرنا ہے ایک آپ کا ہون وقت ہے بھائی سپرنگ دو ہدار تئیس کا سوال سر یہ اٹھارہ نمبر کا سوال ہے یہ ایٹین نمبر کا کوسٹن ہے اٹھارہ نمبر کا لیکن اس سے اس سے مشکل نہیں ہے جو بھی کروائے آپ کو جین کریسنڈ کی کتاب کا سوال نمبر انیس سوال نمبر انیس جی ایس ٹیک سپورٹس کلب کے نام سے سوال ہے کریسنڈ کی کتاب کا سوال نمبر انیس ویسے اگر آپ نے پاس پیپوس میں سے دیکھنا ہے تو سپرنگ دو ہدار تئیس ہے ٹھیک ہے سر اس کے بعد میرے بھائی ایک سوال آپ نے اور کر کے آنا ہے کوسٹن نمبر فورٹین سر یہ ہے سوال یہ اٹھارہ نمبر کا سوال ہے سپرنگ دو ہدار بیس کا اس سوال کے بارے میں تھوڑی سی بات سنتے جائیں بھائی چپ چپ یہ اس سوال کے بارے میں جو سپرنگ دو ہدار بیس میں آیا یہ سنتے جائیں یار جب ہمارے پاس نہ سنیے گا درہ بات سنیے گا کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے ہمارے پاس نہ اوپننگ اور کلوزنگ انیونٹری پڑی ہوتی ہے ضروری نہیں ہے جو چیزیں ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں وہ ساری ہم نے بیچنگ کی نیئے سے خریدی ہوں اگر تو ہم نے چیزیں بیچنگ کی نیئے سے خریدی ہوں گی تو ہمارے پاس اوپننگ انیونٹری آ جائے گا اس کے بعد کیا کہتے ہیں پرچیز آ جائیں گی صحیح ہے سر اور اگر میں کیا کہتے ہیں اس میں سے کلوزنگ سٹاک مائنس کر دوں میرے پاس کاسٹ آف سیل آ جائے گا اگری کرتے ہیں آپ لو اگر میں اس کا ٹی اکاؤنٹ بناوں تو میرے پاس ایسٹرڈ کا اوپننگ ادھر آ جائے گا اوپننگ انیونٹری کا کلوزنگ ادھر آ جائے گا صحیح ہے نا ایڈیشن ادھر آ جائے گا پرچیزز کے نام سے اور بھائیہ ادھر آ جائے گا میرے پاس کاسٹ آف سیل یہ بات سمجھ کیا آپ لو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے پاس وہ والی انیونٹری بھی پڑی ہوتی ہے جو ہم نے آفیس سپلائز کا ملتب ہوتا ہے جو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی استعمال ہونے والی ہیں لیکن وہ آپ نے خریدی ابھی بھی آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں ان کو کبھینک تھوڑی دیں اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بیشنی کی نیئی سے نہیں خریدی ہوتی آپ نے اپنے ہی استعمال کے لیے خریدی ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں آپ نے چیزیں خریدی ہیں کنزیوم کرنے کے لیے کنزیوم کا مطلب استعمال کرنے کے لیے بیشنے کے لیے نہیں تو میرے بھائی اس طرح کے سوال اگر آئیں گے اس طرح کی اگر کوئی آپ کے پاس انیونٹری پڑی ہوگی ادھر دیکھنا درہ آخری بات سنتے جائیں بھائی یہ ہے جی انیونٹری کا اکاؤنٹ کیا ہے میں نے ابھی آپ کو ٹریڈنگ اکاؤنٹ اس طرح بنا کے دکھایا نا اسی کا ٹی کاؤنٹ بھی تو بنا سکتے ہیں ادھر آ جائے گا آپ کے پاس اوپننگ بیلنس ادھر آپ کے پاس کیا آ جائے گا کلوزنگ بیلنس بتائیں درہا ٹریڈنگ کاؤنٹ سے دیکھ کے کتنا اوپننگ ہے بتاؤ تو جی ہن جی پرچیدیس کیا ہوں گی بھائی پرچیدیس ڈیبیٹ یعنی اس اکاؤنٹ میں ڈیشن ہی ہے نا ایک قسم کی پائیں سو چھتیس ریفرنس بتاؤ کیا آئے گا جی بھائی یہ آپ نے یہ کیا ہیں یہ پرچیدیس ہیں جی اگر تو میرے بھائی آپ نے ادھار پر خریدی ہیں تو آ جائے گا پیبل کریڈٹر صحیح ہے نا اگر آپ نے کیش میں خریدی ہیں تو کیش یا بینک آ جائے گا اس کے اپوڈڈ سائیڈ پر کیا آئے گا بھولو جی ادھر آ جائے گا اگر چیزیں بیچنے کی نیت سے خریدی ہیں کاؤس آف سیل آ جائے گا وہ آپ دیکھ لیں بیلنسنگ وہی آئے گا جو میں نے ادھر نکالا ہم نے بتانا کیا آتا ہے اگر چیزیں بیچنے کی نیت سے نہیں خریدی ہیں اور ان کی انیونٹری پڑی ہے تو یاد رکھیے گا یہ کاؤس آف سیل نہیں ہے یہ کاؤس آف گوڈز کنزیومڈ ہیں بات سمجھے ہیں یہ آپ کا ایکسپینس ہے یہ ٹریڈنگ ایکٹیویٹی نہیں ہے پھر یہ کیا ہے یہ بیلنسنگ نکال لیں گے نکال لیں گے یہی بیلنسنگ لیکن وہ ادھر جا کے آپ کاؤس آف گوڈز کنزیومڈ میں لکھ لیں گے سیئے سیر یہ کوسٹن نمبر فورٹین میں اس طرح ہونا ہے کوسٹن نمبر فورٹین میں یہ ٹریک ہے ایک بس اوکے بھائی چلیں آج اجازت دیجئے گا کل میں فورٹین یا نائنٹین میں سے کوئی ایک خود سوال کرواؤں گا اور ساتھ ریشوز کے سوال کرواؤں گا اللہ حافظ